آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے باب الیمین فی الاقل والشرب شروع کیا تھا اس باب کے اندر صاحبِ ہدایہ اس یمین کو بیان فرما رہے ہیں جس کے اندر کھانے اور پینے کا ذکر ہو تو اگر کوئی شخص قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ واللہ میں اس خجور کے درخت میں سے نہیں کھاؤں گا اب اس کلام کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے حقیقی معنی یہ ہے کہ میں اس خجور کے درخت کو نہیں کھاؤں گا یعنی اس کے تنے یا پتوں وغیرہ کو نہیں کھاؤں گا اور ایک اس کلام کا مجازی معنی ہے کہ میں اس درخت کے پھل کو نہیں کھاؤں گا تو اس صورت میں یہاں پر یہ جو درخت کا تنہ کھانا یا پتے کھانا یہ تو متعذر ہے ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے بھئی تو اس صورت میں اب حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ مجازی معنی مراد دیا جائے گا کیونکہ آپ اصول فقہ کے اندر پڑ چکے ہیں کہ جب حقیقی معنی پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر مجازی معنی کی طرف رجوع کرتے ہیں لہذا یہ شخص اب اس طرح کے پھل کھائے گا تو حانس ہو جائے گا لیکن اگر اس نے تکلف کر کے کسی طرح اس طرح کے پتے یا تنے کچھ حصے کو چبا کر کھا لیا تو اس سے حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر مجازی معنی متعین ہو چکا ہے بھئی لیکن اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ خجور کے اس پھل کو کسی کاریگری کے ذریعے بدلا نہ جائے لہذا اگر اس خجور کے پھل سے نبیس تیار کر لی یا سرکہ تیار کر لیا یا اس کے شیرے کو پکا لیا تو یہ تو اس کی صورت اور ماہیت ہی بدل دی کاریگری کے ذریعے لہذا یہ چیزیں استعمال کرنے سے وہ حانس نہیں ہوگا بھئی اور اگر اسی طرح کسی شخص نے یہ قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ ولی بسر نہیں کھاؤں گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خجور جو ہے اس کی تین حالتیں ہیں بھئی ابتدا میں درخت پر کچھا پھل لگتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھل پکنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس پھل کا رنگ بدلتا ہے اور وہ زرد رنگ کا یا سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے ابھی بھی وہ سخت ہی ہے لیکن اس میں کافی حد تک مٹھاس آگئی ہے اور اس کو بسر کہتے ہیں اور اس کو بھی کھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس بسر پر چند دن گزرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے نیچلا کی نعرہ جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پوری خجور نرم ہو جاتی ہے تو اس کو رتب کہتے ہیں یعنی تازہ خجور لیکن یہ جو رتب ہے اس کے اندر رس زیادہ ہوتا ہے لہذا اسے درخت سے اتار کر فوراں ہی بیچنے کے لیے بازار نہیں لیا جاتا کیونکہ رس زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دو دن میں ہی یہ خراب ہو جائے گی لہذا پھر اس کو تھوڑی دھوپ لگوائی جاتی ہے کچھ دیر کچھ مدت اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں تاکہ جو زائد رس ہے جو زائد شیرہ ہے وہ خوشک ہو جائے اب یہ جب زائد شیرہ خوشک ہو گیا اب اس کو تمر کہتے ہیں یعنی خجور تو یہ جو بازار میں ہم خجور خریدتے ہیں یہ تمر ہے بھئی تمر ہے میں نے بتلایا بعض علماء تمر کا معنی چھوہارے کے کرتے ہیں لیکن تمر جو ہے بالخصوص چھوہارے کو نہیں کہتے بھئی ہو سکتا ہے چھوہارے کو بھی تمر کہا جاتا ہو لیکن یہ عام خجور جو ہے اس کو تمر کہا جاتا ہے بھئی اب ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ یہ والی بسر میں نہیں کھاؤں گا اور پھر وہ بسر رتب بن گئی اور اس نے اس کو کھا لیا تو کیا حانس ہو گیا یا نہیں تو فقہہ فرماتے ہیں نہیں اس کی صورت ہی بدل گئی نام ہی بدل گیا لہذا اس کے کھانے سے اب حانس نہیں ہوگا اور میں نے آپ کو ذاتہ بتلایا تھا کہ اگر صفت جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو یمین کی طرف داعی بن سکے یمین کی طرف لے جانے والی بن سکتی ہے تو پھر یمین اس صفت کے ساتھ مقید ہوگی ورنہ مقید نہیں ہوگی اور یہاں پر بسر ہونا یہ ایسی صفت ہے کہ جو یمین کا باعث بن سکتی ہے ہو سکتا ہے ایک درخ کی بسر لذیذ نہ ہو اچھی نہ ہو تو ایک آدمی کہہ دے کہ میں اس کی بسر نہیں کھاؤں گا بھئی تو لہذا یہ قسم بسر کے ساتھ مقید ہوگی اور اگر ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ میں رتب نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے اس کو جب وہ دھوپ میں کشک ہو گئی تمر بن گئی پھر کھایا تو اس صورت میں بھی حانس نہیں ہوگا کیونکہ اب نام بدل چکا ہے بھئی اور رتب ہونے کی صفت جو ہے یہ داعی الیمین بن سکتی ہے اس درخت کی رتب اتنی اچھی نہ ہو ہو سکتا ہے اس درخت کی رتب ایسی ہو کہ لوگ اس کے کھانے کو پسند نہ کرتے ہوں بھئی اور اسی طرح اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ یہ دودھ میں نہیں پیوں گا اور پھر اس دودھ کا دہی بن گیا اور اس نے کھا لیا تو پھر وہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ دودھ ہونے کی صفت یہ داعی الیمین بن سکتی ہے ہو سکتا ہے اس دودھ کا ایسا ذائقہ ہے کہ قسم کھانے والے کو وہ پسند نہیں ہے بھئی بخلاف اس کے کہ اگر کشی شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں اس بچے سے یا جوان سے بات نہیں کروں گا اور پھر اس کے بعد جب وہ بڑھا ہو گیا تو اس نے اس کے ساتھ بات کی تو اس صورت میں فقہہ فرماتے ہیں یہ حانس ہو جائے گا وجہ یہ کہ بچہ ہونا یا جوان ہونا یہ صفت ایسی ہے جو قسم کے لیے داعی بن سکتی ہے لیکن شریعت کے اندر کسی مسلمان سے تعلق توڑنے کو اور باتچیت نہ کرنے کو منع کیا گیا ہے یعنی شرعن یہ صفت داعی نہیں ہے اور جب شرعن داعی اس کو شمار نہیں کیا جاتا تو عادتاً بھی اس کو داعی شمار نہیں کیا جائے گا حقیقت میں یہ داعی ہے لیکن عادتاً اس کو داعی شمار نہیں کیا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھنا یہ اس صورت میں ہے جب اس شخص نے کوئی نیت نہیں کی تھی تو اس نے کہا تھا میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا یا اس جوان سے بات نہیں کروں گا اور نیت نہیں کی اور پھر بڑا ہونے کے بعد بات کی تو حانس ہو جائے گا کیونکہ یہاں یہ صفت معتبر نہیں ہے بلکہ اس کی ذات مراد ہے اور ذات تو وہی ہے چاہے بڑا بھی ہو جائے گا لیکن علماء اور فقہاء فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب اس نے کوئی نیت نہیں کی تھی اگر اس کی نیت اسی بچپنے کی حالت کی ہے کیونکہ بچہ جو ہے وہ کمعقل ہوتا ہے یا اس کی نیت جو ہے اسی جوانی کی صفت کی ہے کیونکہ جوان جو ہے وہ بھی بعض وقت ایسے افعال کرتا ہے جو کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتے تو پھر اس صورت میں اس کی نیت معتبر ہوگی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ وہ صورت ہے جب اس کی نیت نہ ہو بھئی اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ اس بھیڑ کے بچے کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا اور پھر وہ بھیڑ کا بچہ بڑا ہو گیا دمبا بن گیا اب اس نے گوشت کھایا تو اس صورت میں بھی خانس ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہ جو صفت ہے یہ قسم کے لیے داعی نہیں بن سکتی بھیڑ کا بچہ ہونا یہ تو زیادہ داعی ہے اس کے گوشت کے کھانے کا اور یہ جب بھیڑ کے بچے کے گوشت کے کھانے سے رک رہا ہے تو معلوم ہوا یہ اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کے گوشت کھانے سے بطریق اولا مرکے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہذا یہاں بھی اس حیوان کی ذات ہی مراد ہوگی اور وہ جب بھی اس کا گوشت کھائے گا وہ خانس ہو جائے گا بھئی اسی طرح ایک شخص نے کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ میں رتب یا بسر نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے بسر مزنب یا رتب مزنب کھا لی تو امام صاحب کے نزدیک یہ حانس ہو گیا کیونکہ بسر مزنب بسر بھی ہے اور رتب بھی ہے اسی طرح رتب مزنب رتب بھی ہے اور بسر بھی ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں اکثر کا اعتبار ہے اگر اس نے رتب کی قسم کھائی ہے اور بسر مزنب کھایا تو اس کے تو زیادہ حصہ بسر ہے لہذا یہ حانس نہیں ہوگا اور اگر اس نے بسر کی قسم کھائی ہے اور رتب مزنب کھا لیا تو رتب مزدنیب کا زیادہ حصہ تو رتب ہے لہذا اس کے کھانے سے وہ حانس نہیں ہوگا وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے خریدنے کی قسم ہے ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں بسر نہیں خریدوں گا اور پھر اس نے رتب کا گچھا خریدا لیکن رتب کے گچھے میں کچھ بسر بھی تھی لیکن رتب غالب ہیں اور بسر مغلوب ہیں تو اس کے اندر کچھ بسر بھی تھی تو بھی یہ اس گچھے کو خریدنے سے بل اتفاق حانس نہیں ہوگا تو اسی طرح کھانے کے اندر بھی غالب ہی کا اعتبار کیا جائے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے بسر مزدنیب کھائی تو اس نے بسر بھی کھالی اور رتب بھی کھالی اور یہ دونوں کھانے کے اعتبار سے مقصود ہوتی ہیں لہذا یہ حانس ہو جائے گا بھئی لیکن اگر یہی مسئلہ خریدنے میں پیش آیا تو پھر وہ حانس نہیں ہوگا وجہ یہ کہ خریدنے کا فیل سارے مجموعے پر اکٹھا ہی واقع ہوتا ہے جس وقت آپ نے عقد کیا تو سارے ہی گچھے کا عقد کیا ہے تو اس میں غالب کا اعتبار کریں گے لیکن کھاتے ہوئے تو آپ ایک ایک کھجور کھاتے ہیں تو وہاں پر ہر کھجور گویا الگ مقصود ہے اس کا ہر جزر الگ مقصود ہے بھئی اور اسی طرح صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ گوشت نہیں کھائے گا اور پھر اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ عرف کے اندر مچھلی پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا اور نیز حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ گوشت نہیں ہے کیونکہ گوشت تو خون سے بنتا ہے اور مچھلی کے اندر تو خون نہیں ہوتا کیونکہ وہ پانی میں رہتی ہے پانی کے حیوانات میں خون نہیں ہوتا بھئی لیکن اگر کسی عرف کے اندر مچھلی کے گوشت پر گوشت کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس عرف میں وہ مچھلی کھانے سے بھی خانس ہو جائے گا اور اسی طرح اگر اس شخص نے قسم کھائی ہے کہ واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو خنزیر یا انسان کا گوشت کھائے گا تو پھر خانس ہو جائے گا مطن میں یہ آیا اس لیے کیونکہ خنزیر کا گوشت اور انسان کا گوشت بھی گوشت ہی ہے اگرچہ وہ حرام ہے خنزیر کا گوشت نجس ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور انسان کا گوشت معزز ہونے کی وجہ سے حرام ہے لیکن بہرحال حرام یا حلال ہونے سے قسم کا تعلق نہیں ہے قسم تو اس چیز کو جب کھائے گا اس فعل کو کرے گا تو حانس ہو جائے گا لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ خنزیر یا انسان کا گوشت کھانے سے یہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ قسم کا دارومدار عرف پر ہوتا ہے اور عرف کے اندر تو یہ کھائے نہیں جاتے لہذا یہ مراد بھی نہیں ہوں گے یہ اسی طرح ہے جیسے یہ قسم کھائی کہ واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے کچھا گوشت تھوڑا سا کھا لیا تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ عرف کے اندر گوشت کو کچھا نہیں کھایا جاتا اور اسی طرح اگر اس شخص نے گوشت کے نہ کھانے کی قسم کھائی اور پھر اس نے کلیجی یا اوجڑی کھا لی تو کلیجی اور اوجڑی جو ہے ان کو بھی بعض جگہ گوشت ہی شمار کیا جاتا ہے تو اس عرف کے مطابق وہ حانس ہو جائے گا اور بعض عرفوں میں مثلا جیسے برسغیر وغیرہ میں ہے یہ کلیجی اور اوجڑی کو گوشت شمار نہیں کیا جاتا تو اس عرف میں پھر یہ حانس نہیں ہوگا اگر کلیجی یا اوجڑی کو کھا لے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے شہم کے بارے میں ذکر کیا شہم چربی کو کہتے ہیں اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ چربی کی تین قسمیں ہیں ایک چربی وہ ہے جو حیوان کے پیٹ پر ہوتی ہے وہ ساری چربی ہوتی ہے اور ایک چربی وہ ہے جو کمر پر ہوتی ہے پشت پر ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادہ تر گوشت ہوتا ہے اور تیسری چربی وہ ہے وہ جو دمبے کی بڑی سی دم ہوتی ہے چربی والی تو وہ تیسری قسم ہے چربی کی لہٰذا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں چربی نہیں خریدوں گا یا میں چربی نہیں کھاؤں گا اور پھر اس صورت میں اس نے پیٹ کی چربی کھائی یا خریدی تو وہ حانس ہو جائے گا اور اگر کمر کی چربی کھائی یا خریدی تو حانس نہیں ہوگا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک پیٹ کی چربی خریدے چاہے کمر کی چربی خریدے دونوں صورتوں میں حانس ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ اس گندم میں سے نہیں کھائے گا تو اس کا ایک حقیقی معنی ہے کہ میں یہ عین گندم نہیں کھاؤں گا اور ایک اس کا مجازی معنی ہے کہ میں اس گندم سے بنی ہوئی روٹی نہیں کھاؤں گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب حقیقی معنی استعمال ہوتا ہو تو پھر مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے چاہے مجازی معنی مشہور ہی کیوں نہ ہو متعارف ہی کیوں نہ ہو مثلا دیکھو عرف کے اندر دیکھو گندم کو اوبال کر بھی کھایا جاتا ہے اور بھون کر بھی کھایا جاتا ہے اور اسی طرح گندم کو پیس کر اس سے روٹی بنا کر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر اس کو روٹی بنا کر کھایا جاتا ہے تو اس قسم کا مجازی معنی کیا ہوا اس نے کیا کہا ہے کہ واللہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا تو اس کا مجاز متعارف یہ ہے کہ میں اس گندم کی روٹی نہیں کھاؤں گا لیکن حقیقی معنی بھی استعمال ہوتا ہے اگرچہ وہ قلیل ہے تو امام صاحب کا ذابطہ یہ ہے کہ جب حقیقی معنی بھی مستعمل ہو اور اس کے ساتھ ایک مشہور مجازی معنی بھی ہو جس میں وہ چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی حقیقی معنی اولہ ہے مجازی معنی کے مقابلے میں لہذا حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا تو یہ شخص عین ہے اسی گندم کو بھون کر یا اوبال کر اور پھر چبا کر کھائے گا تو حانس ہوگا اگر اس گندم کی روٹی کھائے گا تو پھر حانس نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کا مجازی معنی ہے بھئی اور ہم نے حقیقی معنی مراد لے دیا جبکہ صاحبین کے نزدیک جب حقیقت بھی استعمال ہو رہی ہے اور مجاز بھی ہے اور مجاز زیادہ مشہور ہے حقیقت کے مقابلے میں تو پھر اس صورت کے اندر عموم مجاز پر عمل کیا جاتا ہے یعنی ایسا مجازی معنی مراد لے لیا جاتا ہے کہ حقیقت بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے تو اس شخص کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندم میں کسی صورت بھی نہیں کھاؤں گا چاہے اسی طرح دانوں کی صورت میں ہو چاہے روٹی کی صورت میں ہو میں کسی طرح بھی اس گندم کو نہیں کھاؤں گا تو اب وہ اس گندم کو چبا کر کھائے پھر بھی ہانس ہو جائے گا اور اس کی روٹی کھائے تو پھر بھی ہانس ہو جائے گا تو صاحبین نے اس کو عموم مجاز پر محمول کیا بھئی اور یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں فلان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اب قدم رکھنے کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ ننگے پاؤں اس کے گھر کے اندر جا کر قدم رکھے معنی یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا سواری کے ساتھ اس کے گھر میں وہ قدم رکھے بھئی تو اب حقیقی معنی کیا ننگے پاؤں قدم رکھنا اور مجازی معنی کیا جوتے پہن کر یا سواری کے ساتھ قدم رکھنا تو یہاں پر اس صورت میں بالاتفاق عموم مجاز مراد ہوگا یعنی ایسا مجازی معنی مراد لیں گے کہ حقیقت بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے اور وہ اس طرح کہ اس قدم رکھنے سے داخل ہونا مراد لیا جائے گا تو اس شخص نے کہا واللہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا مطلب یہ ہے میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا اب داخل ہونا یہ تو مجازی معنی ہے لیکن یہ مجازی معنی عام ہے اتنا عام ہے کہ حقیقی معنی بھی اس کے اندر داخل ہو گیا اب یہ جس طریقے سے بھی اس کے گھر میں قدم رکھے چاہے ننگے پاؤں قدم رکھے چاہے جوتے کے ساتھ قدم رکھے تمام صورتوں میں یہ حانس ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں عموم مجاز یعنی ایسا عام مجازی معنی مراد لے لینا کہ حقیقت بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ آٹا نہیں کھاؤں گا اب یہ آٹا جو ہے اس کو تو روٹی بنا کر ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کو ویسے نہیں کھایا جاتا تو لہذا یہاں پر بھی مجازی معنی ہی متعین ہو گیا تو اب یہ اس آٹے کی روٹی کھائے گا تو یہ شخص حانس ہو گا اگر اسی آٹے کو اس نے صفوف کی طرح پھانک لیا تو حانس نہیں ہو گا کیونکہ مجازی معنی متعین ہو چکا ہے بھئی اور پھر اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا تو اس شہر کی اس علاقے کے اندر جو معتاد روٹی ہے جو عادتا لوگ کھاتے ہیں وہ مراد ہوگی اور اگر اس نے کوئی خاص قسم کی روٹی کھا لی جس کی لوگوں میں عام حادت نہیں ہے تو پھر حانس نہیں ہو گا لیکن اگر اس کی نیت کرے تو نیت ٹھیک ہے کیونکہ وہ خاص روٹی بھی ہے تو روٹی ہی بھئی پھر اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ کوئی بھونی ہوئی چیز نہیں کھائے گا تو اس کو مطلق ذکر کیا ہے تو یہ محمول ہوگی گوشت پر یہ بھونا ہوا گوشت کھائے گا تو حانس ہو جائے گا کوئی اور چیز بھونی ہوئی کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں طبیخ نہیں کھاؤں گا تو طبیخ جو ہے وہ پکائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو پکایا گیا ہو اس کو طبیخ کہتے ہیں تو اس صورت کے اندر بھی اس کو استحصانا لحم پر محمول کیا جائے گا قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ جو بھی پکی ہوئی چیز یہ کھائے اس کو حانس ہونا چاہیے لیکن تمام چیزوں کو تو قسم میں داخل کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہو سکتا بھائی بات سمجھ میں آگئے اس سے عرف میں پکا ہوا گوشت مراد دیا جاتا ہے تو پھر استحصانا قسم بھی اسی پر محمول ہوگی یعنی وہ گوشت جسے پانی کے ساتھ پکایا گیا ہو تو اس گوشت کو یہ کھائے گا تو حانس ہو جائے گا اور اگر یہ اس گوشت کے شوربے کو بھی استعمال کرے گا تو بھی حانس ہو جائے گا کیونکہ اس شوربے کے اندر اس سالن کے اندر بھی گوشت کے اجزاء ہوتے ہیں گوشت کے اجزاء اس میں ملے ہوتے ہیں گوشت کا ذائقہ اس کے اندر ملا ہوتا ہے اور اگر اس نے اس طبیق سے کوئی خاص چیز کی نیت کی تو پھر اس صورت میں گوشت کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی داخل ہو جائے گی کیونکہ وہ اپنے اوپر مزید سختی کر رہا ہے کہ اور چیزوں کو بھی ساتھ ملا رہا ہے بھائی اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں سیری نہیں کھاؤں گا تو اس صورت میں وہ سیری مراد ہوگی جس کو اس شہر میں پکا کر بیچا جاتا ہے جس کو اس شہر میں پکا کر عام کھایا جاتا ہے وہ مراد ہوگی لہذا اگر یہ مرغی کی سیری پکا کر کھا لیتا ہے تو پھر یہ حانس نہیں ہوگا بھائی اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فاقہہ نہیں کھاؤں گا تو فاقحہ وہ چیز جس کو بطور لذت کے کھانے سے پہلے یہ کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک تو امام صاحب کے نزدیک یہ سیب یا خوبانی یا ناشپاتی وغیرہ یہ چیزیں کھانے سے تو حانس ہو جائے گا لیکن اگر اس نے انگور، انار یا تازہ خجوریں کھائیں تو پھر حانس نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ ان کے اندر تفقہ کے معنی کی کمی ہے کیونکہ ان کو صرف بطور لذت کے ہی نہیں کھایا جاتا بلکہ بطور غزہ کے یا بطور دوا کے بھی استعمال کیا جاتا ہے خجور جو ہے اس کو بھی بطور غزہ کے کھایا جاتا ہے بعض اوقات صرف اسی کو کھا کر آدمی گزارہ کر لیتا ہے روٹی کھاتا ہی نہیں اسی طرح انگور جو ہے اس کو بھی خوش کر کے کشمش منا لیتے ہیں بعض اوقات انسان اسی پر گزارہ کر لیتا ہے روٹی کھاتا ہی نہیں ہے اور نیز انار جو ہے اس کو کبھی کبھار خوش کر کے بطور دھوا کے استعمال کیا جاتا ہے تو لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں یہ چیزیں صرف فاقہ کے طور پر استعمال نہیں ہوتی بلکہ غزہ یا دھوا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں لہٰذا ان میں فاقہ کے معنی کی کم ہی آگئی جب کم ہی آگئی تو یہ اب اس قسم میں داخل نہیں تو ان کے کھانے سے یہ حانس نہیں ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ان کے کھانے سے بھی یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ پھل ہیں ان میں اوروں سے زیادہ لذت ہے تو ان کے کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں ایدام نہیں کھاؤں گا ایدام عربی زبان میں سالن کو کہتے ہیں سالن اور شوربہ تو ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں ایدام نہیں کھاؤں گا تو اب کیا چیز کھانے سے وہ حانس ہوگا اور کیا چیز کھانے سے وہ حانس نہیں ہوگا تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ایدام وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ روٹی لگا کر کھائی جاتی ہے روٹی پر اس کا رنگ چڑ جاتا ہے دیکھو آپ سالن میں روٹی ڈبوتے ہیں تو اس کا رنگ روٹی پر لگ جاتا ہے تو ایدام وہ چیز ہے جس میں روٹی کو ڈبو کر کھائی جاتا ہے اور روٹی کو اس کا رنگ لگ جاتا ہے اور اس سے کھانے کی لذت بڑ جاتی ہے اگر ویسے روٹی کھائے گا اس میں وہ لذت نہیں لیکن سالن کے ساتھ کھائے گا تو روٹی کی لذت بڑ جائے گی تو ایدام عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جسے روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے روٹی پر اس کا رنگ لگتا ہے اور اس کی وجہ سے کھانے کی لذت بڑ جاتی ہے اب ایک شخص ہے وہ گوشت کے ساتھ روٹی کھاتا ہے گوشت ہے شوربہ سالن وغیرہ نہیں ہے صرف گوشت ہے تو کیا یہ خانس ہوگا یا نہیں یا اسی طرح ایک شخص انڈے کے ساتھ روٹی کھاتا ہے تو کیا یہ خانس ہوگا یا نہیں تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خانس ہو جائے گا کیونکہ یہ چیزیں روٹی کے تابع ہو گئیں اور ان کی وجہ سے کھانے کی لذت ہو گئی لہذا جب یہ روٹی کے تابع ہو گئیں تو یہ ایدام ہوا جب یہ ایدام ہوا تو اس کے کھانے سے وہ خانس ہو جائے گا جبکہ شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ گوشت یا انڈا روٹی کے ساتھ کھانے سے خانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ واللہ ادام نہیں کھائے گا تو ہر ایسی چیز جس کے ساتھ روٹی کو رنگا جاتا ہے ادام وہ ادام ہے ہر وہ چیز جس کے ساتھ روٹی کو رنگا جاتا ہے نہیں روٹی پر اس کا رنگ لگ جاتا ہے تو ہر ایسی چیز جس کے ساتھ روٹی کو رنگا جاتا ہے وہ ادام ہے اور بھونا ہوا گوشت وہ ادام نہیں ہے بزرشتہ سبق میں آیا تھا شیوہ کا معنی ہے بھونی ہوئی چیز لیکن اب اس کا اطلاق زیادہ تر بھونے ہوئے گوشت پر ہوتا ہے تو یہاں بھی شیوہ سے کیا مراد ہے بھونا ہوا گوشت تو کہتے ہیں اور بھونا ہوا گوشت ادام نہیں ہے ادام نہیں ہے اور نمک جو ہے وہ ادام ہے نمک جو ہے وہ ادام ہے دیکھو ایک ہے بغیر نمک کے روٹی اور ایک ہے نمک کے ساتھ روٹی بھئی آج کل تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہو گئیں ترہ ترہ کے کھانے آگئے لیکن قدیم زمانے میں تو غربت کا زمانہ تھا حتی کہ لوگ نمک کے ساتھ بعض اوقات روٹی کھاتے تھے آج بھی ہو سکتا ہے بعض جگہ ہو لیکن بہت ہی قلیل ہوگا لیکن قدیم زمانے میں تو یہ عام تھا بھئی سالن وغیرہ یا کوئی اور چیز ملنا یہ تو کسی کسی کو یہ چیزیں نصیب ہوتی تھیں تو روٹی کے نمک کے ساتھ کھا لیتے تھے اور یاد رکھو یہ نمک بھی ادام ہے آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ ادام اس کو کہیں گے کہ جس کے ساتھ روٹی رنگی جائے اور جس کو اکیلا نہ کھایا جاتا ہو اگر ایک چیز کو اکیلا کھایا جاتا ہے معلوم ہے وہ روٹی کے تابع نہیں کیونکہ سالن میں جب روٹی رنگی گئی سالن میں روٹی کو ڈبویا تو روٹی کو سالن کا رنگ لگ گیا تو دیکھو سالن جو ہے وہ روٹی کے تابع ہو گیا تو تابع ہونا دو طرح ہے ایک ہے حقیقتاً تابع ہونا اور ایک ہے حکمن تابع ہونا حقیقتاً تابع یہ ہے کہ وہ چیز روٹی کے ساتھ مل جائے اس کا رنگ وغیرہ روٹی کو لگ جائے تو یہ حقیقتاً روٹی کے تابع ہو گئی اور حکمن تابع یہ ہے کہ اس چیز کو اکیلا نہ کھایا جاتا ہو اگر اکیلا کھایا جاتا ہے معلوم ہوا حکم یہ لگایا جائے گا کہ یہ روٹی کے تابع نہیں ہے تو حقیقتاً تابع کیا کہ روٹی کے ساتھ مل جائے روٹی کو اس کا رنگ لگ جائے اور حکمن تابع کیا کہ اکیلا نہ کھایا جاتا ہو اگر اکیلہ کھایا جاتا ہے پھر تو حکم لگایا جائے گا یہ روٹی کے تابع نہیں ہے تو بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ تو اکیلہ بھی کھایا جاتا ہے تو لہذا بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ روٹی کھائے گا تو وہ روٹی کے حقیقت میں بھی تابع نہ بنا کیونکہ روٹی پر اس کا رنگ نہیں چڑھا اور نیز وہ حکمان بھی روٹی کے تابع نہیں ہے کیونکہ اس کو اکیلہ بھی کھایا جاتا ہے تو لہذا امام صاحب کے نزدیک بھونے ہوئے گوشت کے ساتھ روٹی کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا لیکن نمک جو ہے یہ ایدام ہے آپ کہیں گے بھئی اس کا تو رنگ روٹی پر نہیں چڑھتا تو جواب یہ کہ جب روٹی کے ساتھ نمک کو لگا کر آپ موں میں چبائیں گے تو وہ لعاب کے ساتھ مل کر روٹی کو لگ جائے گا روٹی کے وہ ساتھ مل گیا روٹی کے ساتھ مل گیا دیکھو روٹی کے تابع ہو گیا تو حقیقتن یہ روٹی کے تابع ہوا اور نیزی حکمن بھی روٹی کے تابع ہے کیونکہ خالی نمک کو نہیں کھایا جاتا بھئی خالی نمک کو نہیں کھایا جاتا بھئی تو کہتے ہیں وَالشِوَاءُ لَيْسَ بِعِدَامٍ وَالْمِلْحُ اِدَامٌ اور بھونہ ہوا گوشت وہ ایدام نہیں ہے اور نمک جو ہے وہ ایدام ہے وَهَادَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلُّ مَا يُؤْكَلُ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبًا فَهُوَ اِدَامٌ امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہر ایسی چیز جس کو زیادہ تر روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے فَهُوَ اِدَامٌ تو وہ ایدام ہے وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَ اللَّهُ اور یہی ایک روایت امام ابو یوسف رحمہم اللہ سے بھی ہے کہ جس چیز کو بھی روٹی کے ساتھ زیادہ تر کھایا جاتا ہے وہ ایدام ہے لِأَنَّ الْإِدَامَ مِنَ الْمُعَادَمَتِ وَهِي الْمُعَافَقَتُ امام محمد رحمہم اللہ کی دلیل چل رہی ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِدَامَ مِنَ الْمُعَادَمَتِ اس لیے کیونکہ ایدام کا لفظ معادمت سے ماخوز ہے ایدام کا لفظ معادمت سے مشتق ہے وَهِي الْمُعَافَقَتُ اور معادمت جو ہے موافقت کو کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے موافق ہو جائے ایک چیز دوسری چیز کے موافق ہو جائے وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ مَعَالْخُبْزِ مُعَافِقٌ لَهُ اور جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ روٹی کے ساتھ موافق ہے تو وہ ایدام ہے بھئی تو کہتے ہیں وَكُلُّ مَعَالْخُبْزِ مُعَافِقٌ لَهُ اور جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ روٹی کے موافق ہے قَلْ لَحْمِ وَالْبَيْزِ وَنَحْوُهُ جیسے کہ گوشت ہے اور انڈا ہے وَنَحْوُهُ اور اس جیسی چیزیں ہیں بات سمجھ میں آگئے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایدام معادمت سے ہے یعنی ایدام معادمت سے مشتق ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ معادمت یہ تو باب مفاعلہ ہے اور یہ تو سلاسی مزید فی ہے سلاسی مزید فی ہے اور مجرد جو ہے وہ تو سلاسی مزید فی سے مشتق نہیں ہوتا بھئی بلکہ سلاسی مزید فی مجرد سے مشتق ہوتا ہے سلاسی مجرد سے کیا بنتا ہے سلاسی مزید فی توجہ ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ ایدام معادمت سے مشتق ہے یہ تو بات صحیح نہیں تو جواب یہ کہ نہیں بعض اوقات سلاسی مزید فی جو ہے وہ مجرد کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہوتا ہے تو اس موقع پر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ اس باب سے مشتق ہے یہ اس سلاسی مزید فی سے مشتق ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَهُمَا اور شَيْخَيْن رَحِمَهُمَا اللَّهُ کی دلیل یہ ہے شَيْخَيْن رَحِمَهُمَا اللَّهُ فرماتے ہیں تابعن میں تا پر بھی زبر پڑیں اور با پر بھی تابعن تبع بمانے تابع کے ہے بھئی اور یہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی شَيْخَيْن رَحِمَهُمَا اللَّهُ کی دلیل یہ ہے کہ ادام وہ ہے جس کو تابع کر کے کھایا جائے وَالتَّبَعِيَّةُ فِي الْإِخْتِلَاطِ حَقِيقَةً اور تابع ہونا یہ مل جانے میں ہے حقیقتاً حقیقت کے اعتبار سے تابع ہونا حقیقت میں کسے کہتے ہیں جو ایک چیز کے ساتھ مل جائے جیسے آپ نے روٹی کو سالن میں ڈبویا تو سالن کا رنگ روٹی پر لگ گیا تو سالن روٹی کے ساتھ مل گیا اس کو کہتے ہیں حقیقتاً تابع ہونا یہ سالن حقیقتاً روٹی کے تابع ہو گیا ہے اس کے ساتھ مل گیا ہے تو اختلاعات کا کیا معنی مل جانا تو یہ معنی ہے وَالتَّبَعِيَّةُ فِي الْإِخْتِلَاطِ اور تابع ہونا مل جانے میں ہوتا ہے حقیقتاً حقیقت کے اعتبار سے لِيَكُونَ قَائِمًا بِهِ تاکہ یہ اس کے ساتھ قائم ہو جائے یعنی اس کی صفت بن جائے روٹی جب اس کے ساتھ رنگی گئی تو سالن روٹی کی صفت بن گیا تو کہتے ہیں لِيَكُونَ قَائِمًا بِهِ تاکہ یہ ایدام اس روٹی کے ساتھ قائم ہو جائے وَفِي أَنْ لَا يُؤْقَلَ عَلَى الْإِنفِرَادِ حُکْمًا اور تابع ہونا ایک تو تابع ہونا حقیقتاً ہے وہ کس چیز میں ہے اختلاعات میں ہے مل جانے میں ہے اور ایک حکمن تابع ہونا ہے اور وہ وہ اس میں ہے کہ اس کو اکیلا نہ کھایا جاتا ہو وَفِي أَنْ لَا يُؤْقَلَ عَلَى الْإِنفِرَادِ حُکْمًا اور تابع ہونا اس بات میں ہے کہ اس چیز کو الگ یعنی علیدہ نہ کھایا جاتا ہو حکمن حکم کے اعتبار سے یہ ہے تابع ہونا حکم کے اعتبار سے ایک تابع ہونا ہے حقیقت کے اعتبار سے اور وہ کس میں ہے مل جانے میں اور ایک تابع ہونا ہے حکم کے اعتبار سے اور وہ اس میں ہے کہ اس چیز کو اکیلا علیدہ نہ کھایا جاتا ہو تو کہتے ہیں وَفِي أَن لَا يُؤْكَلَ عَلَى الْإِنفِرَادِ حُکْمًا اور تابع ہونا جو ہے حکم کے اعتبار سے اس چیز میں ہے کہ اس چیز کو الیدہ نہ کھایا جاتا ہو یعنی یہ حکم کے اعتبار سے تابع ہونا ہے وَتَمَامُ الْمُوَافَقَتِ فِي الْإِمْتِزَاجِ اَيْزَن امام محمد رحم اللہ فرماتے تھے کہ ادام معادمت سے ہے اور معادمت کا معنی معافقت ہے تو جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جائے گی وہ روٹی کے موافق ہو گئے تو وہ ادام ہے اس کا جواب دے رہے ہیں وَتَمَامُ الْمُوَافَقَتِ فِي الْإِمْتِزَاجِ اَيْزَن اور جب سالن روٹی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ اس کی روٹی کے ساتھ پوری موافقت آ جاتی ہے آپ نے بھی کہا کہ ادام کس سے ہے معادمت سے ہے اور وہ ہے موافق ہونا اور گوشت کو روٹی کے ساتھ کھائے جاتا ہے تو روٹی کے موافق ہے ہم کہتے ہیں کامل طور پر موافقت مل جانے میں ہے کامل موافقت روٹی کے ساتھ کھانے میں نہیں ہے بلکہ روٹی کے ساتھ مل جانا ہے سالن روٹی کے ساتھ مل جائے تو اس میں کامل موافقت آ گئی تو کہتے ہیں وَتَمَامُ الْمُوَافَقَتِ فِي الْإِمْتِزَاجِ اَيْزَن اور پوری موافقت جو ہے فِي الْإِمْتِزَاجِ اَيْزَن یہ مل جانے میں بھی ہے اور سرکہ جو ہے اور اس کے علاوہ اور جو بہنے والی چیزیں ہیں کہتے ہیں اور سرکہ اور اس کے علاوہ اور جو بہنے والی چیزیں ہیں یعنی شوربہ وغیرہ لا يکلو وحدہ ان کو اکیلا نہیں کھائے جاتا بلکہ ان کو پیا جاتا ہے وَالْمِلْحُ لَا يُؤْقَلُ بِن فِرَادِهِ عَادَتًا اور نمک جو ہے اس کو عادتاً اکیلا نہیں کھایا جاتا وَلِئَنَّهُ يَزُوبُ اور اس لیے کیونکہ نمک جو ہے وہ پگل جاتا ہے فَيَكُونُ تَبَعًا تو یہ تابع ہوگا بھئی بِخِلافِ اللَّحْمِ وَمَا يُزَاهِهِ بَخِلافِ گوشت کے اور جو اس کے مشابہ اور چیزیں ہیں یعنی انڈا پنیر وغیرہ لِأَنَّهُ يُؤْقَلُ وَحْدَهُ اس لیے کیونکہ ان کو اکیلا بھی کھایا جاتا ہے مگر یہ کہ ان کی وہ نیت کر لے اس آدمی نے کہا واللہ میں ایدام نہیں کھاؤں گا تو شیخین رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق گوشت اور انڈا اس میں داخل نہیں لیکن اگر وہ گوشت اور انڈے کی نیت بھی کر لیتا ہے یا دونوں میں سے ایک کی نیت کر لیتا ہے تو وہ اپنے اوپر سختی کو بڑھا رہا ہے پہلے اس کو صرف شوربے سرکے وغیرہ سے بچنا ضروری تھا اب اس کو گوشت اور انڈے سے بھی بچنا پڑے گا ورنہ حانس ہو جائے گا تو یہ اپنے اوپر سختی کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کی تصدیق کی جائے گی تو کہتے ہیں بِخِلَافِ اللَّحْمِ وَمَا يُزَاهِهِ لِأَنَّهُ يُؤْقَلُ وَحْدَهُ بِخِلَافِ گوشت اور اس کے مشابہ چیزیں کیونکہ ان کو اکیلا کھایا جاتا ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر سختی کرنا ہے یعنی اپنے اوپر قسم کے معاملے میں سختی کر رہا ہے اب ان سب چیزوں سے پھر بچنا پڑے گا کیونکہ اس نے ان کی نیت کی ہے وَلْعِنَ بُوَ الْبِتِّيخُ لَيْسَابِ اِدَامِن اور انگور اور بِتِّيخ جو ہیں میں نے بتایا تھا بِتِّيخ تربوز اور خربوزے دونوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں تو کہتے ہیں وَلْعِنَ بُوَ الْبِتِّيخُ لَيْسَابِ اِدَامِن اور انگور اور تربوز اور خربوزہ جو ہیں لَيْسَابِ اِدَامِن یہ دونوں ادام نہیں ہیں کیونکہ ان کو اکیلا کھایا جاتا ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدَّ فَالْغَدَاءُ الْأَقْلُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْظُحْرِ وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلَاتِ الظُحْرِ الْا نِسْفِ اللَّيْلِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم کھا لے کہ واللہ میں غدا نہیں کھاؤں گا یا واللہ میں عاشا نہیں کھاؤں گا یا واللہ میں سہور نہیں کھاؤں گا تو پھر کس صورت میں یہ حانس ہوگا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ غدا جو ہے وہ کھانا ہے جو طلوعِ فجر سے لے کر زہر کے بیچ میں کسی وقت کھایا جائے ویسے تو عرب کی عادت یہ تھی کہ دوپہر سے پہلے پہلے وہ کھانا کھا لیتے تھے آٹھ نو بجے تک دس بجے تک بھئی لیکن غدا عربی زبان میں اس کھانے کو کہتے ہیں جو طلوعِ فجر سے لے کر زہر تک کے وقت کے بیچ میں کھایا جائے اس کو غدا کہتے ہیں تو اس وقت میں اگر یہ کوئی کھانا کھا لے گا تو یہ حانس ہو جائے گا اور اگر ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ میں عاشا نہیں کھاؤں گا عاشا عائن کے فتحہ کے ساتھ ایک ہے عیشہ عائن کے کسرہ کے ساتھ وہ وقت کو کہتے ہیں اور عاشا عائن کے فتحہ کے ساتھ یہ کھانے کو کہتے ہیں تو عاشا وہ کھانا ہے جو زہر سے لے کر نصفِ لیل تک کھایا جائے زہر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک جو کھانا کھایا جائے اس وقت کے دوران میں کسی بھی وقت اس کو عاشا کہتے ہیں تو یہ اس وقت کوئی کھانا کھا لے گا تو حانس ہو جائے گا اور اسی طرح اگر ایک شخص نے کہا واللہ میں سہور نہیں کھاؤں گا سہور بھئی یہ وہی ہے جس کو اردو میں ہم سہری کہتے ہیں کہ میں سہری نہیں کھاؤں گا روزہ رکھنے کے لیے سہری کھائی جاتی ہے تو ایک شخص کہتا ہے واللہ میں سہور نہیں کھاؤں گا تو کہتے ہیں سہور وہ ہے جو نصف لیل سے لے کر طلوع فجر تک کھایا جائے یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے نصف لیل سے لے کر طلوع فجر تک جو کھانا کھایا جائے اس کو سہور کہتے ہیں تو اس وقت میں اگر اس نے کوئی کھانا کھا لیا تو یہ خانس ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدَّ اور اگر ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ غدا نہیں کرے گا فَالْغَدَاءُ الْأَقْلُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الظَّهْرِ تو غدا جو ہے وہ کھانا ہے طلوع فجر سے لے کر زہر تک وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلَاتِ الظَّهْرِ إِلَى نِسْفِ اللَّيْلِ اور عشاء جو ہے صلات زہر سے لے کر نصف لیل تک ہے یہ کھانا عشاء کہلاتا ہے لِأَنَّ مَا بَعْدَاءَ زَوَالِ يُسَمَّا عِشَاءً وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا عشاء وہ کھانا ہے جو زہر سے لے کر نصف لیل تک کھایا جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ مَا بَعْدَاءَ زَوَالِ يُسَمَّا عِشَاءً اس لیے کیونکہ زوال کے بعد کا جو وقت ہے يُسَمَّا عِشَاءً اس کو عربی زبان میں عشاء کہتے ہیں وَلِهَادَ يُسَمَّا الظُّهْرُ اِحْدَاءَ صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ فِي الْحَدِيثِ اور اسی وجہ سے زہر کو جو ہے عشاء کی دو نمازوں میں سے ایک نماز قرار دیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں عشاء کی دو نمازوں میں سے ایک پڑھائی عشاء کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی یعنی زہر یا عشاء کی زہر کی بھی چار رکعت ہے عشاء کی بھی چار رکعت تو حضور علیہ السلام نے عشاء کی دو نمازوں میں سے ایک نماز ہمیں پڑھائی یا تو زہر پڑھائی یا عشاء پڑھائی اور حضور علیہ السلام نے بھول کر دو رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا بات سمجھ میں آگئے حدیث میں مشہور واقعہ ذکر ہوتا ہے پھر صحابہ بعض نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی بات نہیں ہے پھر دوسرے صحابہ نے بتلایا کہ آپ نے دو رکعت پر سلام پھیرا ہے تو حضور کھڑے ہوئے اور نماز مکمل کروائی بھئی بات سمجھ میں آگئے اور یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی نماز کے اندر کلام کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا اب اگر نماز میں کوئی کلام کرے گا تو اب اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی بھئی تو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے زہر کو کہا گیا ہے عشاء کی دو نمازوں میں سے ایک نماز فی الحدیث حدیث کے اندر اور سہور جو ہے وہ نصف لیل سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے اس لئے کیونکہ سہور جو ہے سہر سے ماخوز ہے اور سہور کا اطلاق ہوتا ہے جو اس سہر کے قریب ہو سہر بھی یہی وقت ہے نصف لیل کے بعد سے لے کر طلوع فجر کا جو وقت ہے یہ سہر ہے تو اس میں یہ اس کے قریب جو کھانا کھایا جائے وہ سہور ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَقْرُبُ مِنْهُ اور سہور کا اطلاق ہوتا ہے اس چیز پر جو اس سہر کے قریب ہو سُمَّ الْغَدَعُ وَلْعَشَعُ مَا يُقْصَدُ بِهِ شِبَعُ شِبَعَ بھئی شبیعَ يَشْبَعُ شِبَعَن کا معنی ہے سیر ہو جانا پیٹ کا بھر جانا بھئی یاد رکھو غدا اور عاشا وہ کھانا ہے جس سے انسان پیٹ بھر لیتا ہے خوب سیر ہو جاتا ہے تو غدا اور عاشا اس کھانے میں سیر ہوا جاتا ہے لہذا اگر کسی نے ایک دو لقمیں کھا لیے یا تین لقمیں کھا لیے تو اس صورت میں یہ خانس نہیں ہوگا کیونکہ دو تین لقمیں کھانے کو غدا یا عاشا نہیں کہتے حتیٰ کہ اگر کوئی دو تین لقمیں کھا بھی لے پھر بھی کسی دوسرے کو کہتا ہے میں نے آج غدا نہیں کیا یا آج میں نے عاشا نہیں کیا کہتے ہیں کہ پھر غدا اور عاشا جو ہیں وہ کھانا ہے جس کے ذریعے پیٹ بھرنے کا ارادہ کیا جائے عادتا عام طور پر اور اعتبار کیا جائے گا ہر شہر والوں کی عادت کا ان کے حق میں اعتبار کیا جائے گا ہر شہر والوں کی عادت کا ان کے حق میں مثلا ایک آدمی نے کہا واللہ میں عاشا نہیں کھاؤں گا اور اس شہر میں اور اس علاقے میں رواج ہے کہ عاشا کے اندر گوشت کھایا جاتا ہے تو اب یہ گوشت کھانے سے ہی ہانس ہوگا اگر اس نے روٹی کھا لی تو ہانس نہیں یا ایک شہر میں رواج ہے کہ غدا میں دودھ پیا جاتا ہے تو پھر دودھ پینے سے ہی یہ ہانس ہوگا اگر کوئی اور چیز کھائے گا تو ہانس نہیں ہوگا بھئی تو اس میں عرف کو بھی دیکھا جائے گا تو یہ معنی ہے وَيُعْتَبَرُ عَادَتُ أَهْلِ كُلِّ بَلْدَتٍ فِي حَقِّهِمْ اور معتبر ہے ہر شہر والوں کی عادت ان کے حق میں وَيُشْتَرَتُ أَنْ يَكُونَ اَكْسَرَ مِن نِسْفِ الشِّبَعِ اور شرط یہ ہے کہ غدا اور عاشا نصف شبع سے بڑھ کر ہوں نصف پیٹ بھرنے سے بڑھ کر ہوں کیونکہ اس سے کم کھائے گا تو اس کو غدا عاشا نہیں کہتے دو چار لکھ میں کوئی کھا بھی لے تو کہتا ہے میں نے غدا نہیں کھایا تو یہ معنی ہے وَيُشْتَرَتُ أَنْ يَكُونَ اَكْسَرَ مِن نِسْفِ الشِّبَعِ اور غدا اور عاشا کے اندر شرط ہے کہ وہ نصف پیٹ بھرنے سے زیادہ ہو نصف سیر ہونے سے زیادہ ہو وَمَنْ قَالَ اِنْ لَبِسْتُ أَوْ أَكَلْتُ أَوْ شَرِبْتُ فَعَبْدِ حُرٌ وَقَالَ عَنَيْتُ شَيْءًا دُونَ شَيْءٍ لَمْ يُدَيَّن فِي الْقَزَائِ وَغَيْرِهِ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اِنْ لَبِسْتُ اگر میں نے پہنا تو میرا غلام آزاد ہے مفعول کو ذکر ہی نہیں کیا سرے سے اِنْ لَبِسْتُ اگر میں نے پہنا تو میرا غلام آزاد ہے کہنا تو کیا چاہیے تھا اِنْ لَبِسْتُ صَوْبًا اگر میں نے کوئی کپڑا پہنا تو میرا غلام آزاد ہے لیکن اس نے مفعول کو حضف کر دیا ذکر ہی نہیں کیا یا اسی طرح کہا اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِ حُرٌ اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے مفعول کو ذکر ہی نہیں کیا کہنا تو یہ چاہیے تھا اِنْ اَكَلْتُ طَعَامًا فَعَبْدِ حُرٌ یا اسی طرح کوئی اور مفعول ذکر کرتا لیکن اس نے کوئی مفعول ذکر نہیں کیا یا اسی طرح کہتا ہے اِنْ شَرِبْتُ فَعَبْدِ حُرٌ اگر میں نے کوئی چیز پی تو میرا غلام آزاد ہے تو دیکھو مفعول کو ذکر نہیں کیا اور پھر قسم کھانے کے بعد کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو فلا کپڑے کی نیت کی تھی یا میں نے فلا کھانے کی نیت کی تھی یا میں نے فلا مشروب کی نیت کی تھی تو کہتے ہیں نہ اس کی قضاءن تصدیق کی جائے گی نہ دیانتن یعنی اس کے لئے اللہ کا معاملہ ہے اگر وہ یہ بیان کرے بھی تو تصدیق نہیں کریں گے اور اگر قاضی کے پاس بھی یہ چلا جائے تو قاضی بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا کیا وجہ کیا کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس نے مفعول ذکر ہی نہیں کیا اگر مفعول ذکر کرتا تو پھر تخصیص ہو سکتی تھی اگر وہ صوب ذکر کرتا اور صوب تو دنیا کے ہر کپڑے کو کہتے ہیں لیکن ذکر تو کر دیا اس نے تو کوئی خاص کپڑے کی نیت کرنا بھی صحیح تھا کیونکہ وہ بھی تو صوب ہی ہے بھئی تو عام کے اندر خاص کی نیت کی جا سکتی ہے صوب کا لفظ کیا ہے عام ہر کپڑے پر بولا جاتا ہے لیکن اس سے وہ خاص کپڑے کی نیت کر لیتا ہے تو یہ نیت صحیح ہے کیونکہ وہ خاص بھی تو کپڑا ہی ہے بھئی تو عام کے اندر خاص کی نیت صحیح ہے لیکن اس نے تو مفعول ذکر ہی نہیں کیا تو مفعول جو یہاں ثابت ہو رہا ہے وہ مقتضا کے طور پر کلام اس کا تقاضہ کر رہا ہے اور مقتضا جو ثابت ہوتا ہے یاد رکھو وہ ضرورت کے بقدر ثابت ہوتا ہے اس میں عموم نہیں ہوتا مقتضا جو ثابت ہوتا ہے وہ ضرورت کے بقدر ثابت ہوتا ہے تو یہاں اگر میں نے پہنا اسے تو مفعول ذکر نہیں کیا تو مفعول ماننا تو پڑے گا لیکن یہ مفہول ہم نے اقتضاءن مانا ہے اس کے بغیر تو اس کا کلام صحیح ہی نہیں ہوتا تھا تو جو مقتضا ہوتا ہے اس میں عموم نہیں ہوتا اور وہ ضرورت کی وجہ سے ہم نے ثابت کیا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ جو چیز ضرورتاں ثابت ہو وہ ضرورت کے بقدر ہی ثابت ہوتی ہے لہذا اس کی تخصیص کی نیت صحیح نہیں لہذا اس کی تخصیص کی نیت صحیح نہیں یہ اس صورت میں جب اس نے مفہول کو سیرے سے ذکر ہی نہیں کیا اور اگر وہ مفہول ذکر کر دیتا ہے تو پھر اب اس میں وہ کسی خاص کی نیت کرنا چاہے تو پھر اس کی نیت صحیح ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ اور جس شخص نے کہا اگر میں نے پہنا یا میں نے کھایا یا میں نے پیا تو میرا غلام آزاد ہے وَقَالَ اور وہ کہتا ہے عَنَئِتُ شَيْءًا دُونَ شَيْءٍ کہ میں نے ایک چیز کا ارادہ کیا ہے نہ کہ دوسری چیز کا لَمْ يُدَيَّن تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی فِي الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ نہ تو قضاء کے اندر اور نہ غیر قضاء میں یعنی دیانتاً بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی لِأَن نِيَتَ اِنَّمَا تَصِحُ فِي الْمَلْفُوزِ اس لئے کیونکہ نیت جو ہے وہ ملفوظ میں صحیح ہوتی ہے اور یہاں تو مفعول ملفوظ ہی نہیں ہے لِأَن نِيَتَ اِنَّمَا تَصِحُ فِي الْمَلْفُوزِ اس لئے کیونکہ نیت جو ہے ملفوظ میں صحیح ہوتی ہے وَالصَّوْبُ وَمَا يُزَاهِهِ غَيْرُ مَذْكُورِنُ تَنصِی差اً اور کپڑا اور جو اس کے مشابہ چیزیں ہیں غیر مذکورین وہ مذکور نہیں ہیں تنصیصاً سراحت کرتے ہوئے تنصیص ویسواد کے ساتھ ہے نصصی نصص تنصیص کا معنی ہے کسی چیز کی تصریح کرنا سراحت کرنا اور کپڑا وغیرہ تو یہاں بطور سراحت کے مذکور نہیں ہیں کیونکہ کہتے ہیں وَصَوْو وَمَا يُزَاهِهِ اور کپڑا اور اس کے مشابہ چیزیں جو ہیں یعنی طعام اور شراب وغیرہ غیر مذکورین تنصیصاً یہ تصریح کے اعتبار سے مذکور نہیں ہیں تو یہ چیزیں مذکور نہیں ہیں البتہ اقتضاءن یہ چیزیں ثابت ہوں گی وَالْمُقْتَزَى لَا عُمُومَ لَهُ اور مقتضا جو ہوتا ہے اس میں عموم نہیں ہوتا فَلَغَتْ نِيَتُ تَخْصِيصِ فِيهِ لہٰذا اس کے اندر اس کی تخصیص کی نیت لغو ہوگی اس کا اعتبار نہیں ہوگا جو بھی یہ کپڑا پہن لے جو بھی مشروب یہ پی لے نِيَتُ تَخْصِيصِ فِيهِ تو اس کے اندر تخصیص کی نیت لغو ہے یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں وَإِنْ قَالَ إِنْ لَبِسْتُ صَوْبًا اَوْ اَقَلْتُ طَعَامًا اَوْ شَرِبْتُ شَرَابًا لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ خَاسْتًا ہاں اس کے بلائے گر سے مفعول ذکر کر دیا اِنْ لَبِسْتُ صَوْبًا یعنِ اَقَلْتُ طَعَامًا یعنِ شَرِبْتُ شَرَابًا تو پھر اس صورت میں وہ کہتا ہے میں نے تو فلا چیز کی نیت کی تھی تو پھر اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن دیانتا قَضَاءًا نَئی قَضَاءًا نَئی دیانتا تصدیق کریں گے لیکن قَضَاءًا نَئی وجہ یہ کہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے یہ اپنے لئے آسانی طلب کر رہا ہے اس نے تو کہا ہے اِن لَبِسْتُ صَوْبًا کہ میں نے جو بھی کپڑا پہنا تو میرا غلام آزاد ہے تو اب یہ اپنے لئے آسانی چاہتا ہے کہ صرف فلاں کپڑا پہنوں گا تو حانیس ہوں گا کوئی اور پہنوں گا تو حانیس نہیں ہوں گا یہ اپنے لئے نرمی چاہتا ہے لہذا قَضَاءًا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی وَإِن قَالَ اِن لَبِسْتُ صَوْبًا اور اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے کوئی کپڑا پہنا او اکل تو تعامن یا اگر میں نے کوئی کھانا کھایا او شریب تو شرابن یا میں نے کوئی مشروب پیا لَمْ يُدَيَّن فِي الْقَضَاءِ خاصتا تو خاص طور پر قَضَاءًا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی یعنی دیانتاً تصدیق کی جائے گی بھئی کیوں قَضَاءًا کیوں نہیں تصدیق کریں گے کہتے ہیں لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي مَحَلِ شَرْطِ فَتَعُمُ اس لیے کیونکہ یہ نکیرہ ہے جو شرط کے محل میں آیا ہے فَتَعُمُ تو یہ عام ہوگا بھئی آپ پڑھ چکے ہیں نکیرہ سیاقِ نفی میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اور نکیرہ سیاقِ اس بات میں آئے تو خصوص کا فائدہ دیتا ہے پھر سنیں نکیرہ سیاقِ نفی میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے مسئلن ایک آدمی کہتا ہے مَا جَاءَنِ طَالِبٌ میرے پاس کوئی طالب علم نہیں آیا تو اب دیکھو طالب نکیرہ ہے لیکن یہ نفی کے تحت آ رہا ہے مَا جَاءَنِ طَالِبٌ تو اس نے عموم کا فائدہ دیا کہ کوئی ایک بھی طالب علم میرے پاس نہیں آیا مَا جَاءَنِ طَالِبٌ تو یہ نکیرہ تحت نفی جو ہے وہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے ہر ہر طالب کے آنے کی نفی ہو گئی اور نکیرہ سیاقِ اس بات میں آئے تو یہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے مَا جَاءَنِ طَالِبٌ میرے پاس ایک طالب علم آیا تو طالب یہ اس بات کے مقام میں آ رہا ہے یہاں نفی ہے انہی جملے میں جَاءَنِ طَالِبٌ میرے پاس طالب آیا تو معنی ہے ایک طالب آیا اس نے خصوص کا فائدہ دیا عموم کا فائدہ نہیں دیا تو معلوم ہر نکیرہ سیاقِ اس بات میں آئے تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے اور نکیرہ سیاقِ نفی میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے نکیرہ جو ہے سیاقِ نفی میں ہے لہذا عموم کا فائدہ دے گا نکیرہ کیوں فائدہ دے گا کیوں کیونکہ یہ سیاقِ نفی میں ہے دیکھو کیا کہا ہے اس نے اگر میں نے کوئی کپڑا پہنا تو میرا غلام آزاد ہے نکیرہ سوبن نکیرہ آ رہا ہے اور تختہ نفی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے نفی کی در ہے نفی کا تو حرفی آ نہیں ہے اگر میں نے کپڑا پہنا تو جواب یہ کہ مراد نفی ہی ہے یعنی میں کوئی کپڑا نہیں پہنوں گا مراد نفی ہی ہے وہ کپڑا پہنے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے تو یہ سوب گویا سیاقِ نفی میں آ رہا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دے گا لہذا کوئی بھی یہ کپڑا پہنے گا تو حانس ہو جائے گا یہ معنی ہے لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي مَحَلِّ شَرْطِ فَتَعُمُّ اس لیے کیونکہ یہ نکیرہ ہے شرط کے محل میں شرط کے مقام میں یعنی شرط کے اندر وہ نکیرہ ذکر کر رہا ہے فَتَعُمُّ تو یہ عام ہوگا فَعَمِلَتْ نِيَّتُ تَخْصِيسِ فِيهِ تو تخصیص کی نیت اس کے اندر عمل کرے گی مگر یہ کہ ظاہر کے خلاف ہے ظاہر تو یہی ہے ہر کپڑا پہننے سے یہ حانس ہو بھی تو جب اگر یہ کہہ رہا ہے میں نے خاص کپڑے کا ارادہ کیا تھا تو اس کا یہ دعوی ظاہر کے خلاف ہے لہذا قضاءن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس نے تخصیص کی نیت کی ہے یہ ظاہر کے خلاف ہے فَلَا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَائِ تو قضاء کے اندر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی آگے دیکھئے قَالَ وَمَنْ حَلَ فَلَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِئِنَا اِنْ لَمْ يَحْنَسَ حَتَّى يَقْرَعَ مِنْهَا كَرْعَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ سورت ہے مسئلہ یہ مثال کے اس دریا کو ذکر کر دیا کوئی بھی دریا ہو ایک شخص کہتا ہے واللہ میں اس دریا سے نہیں پیوں گا توجہ سے سننا بھئی ایک آگے سورت ذکر کریں گے کہ وہ پانی کا لفظ بھی ذکر کرتا ہے واللہ میں اس دریا کے پانی میں سے نہیں پیوں گا اور ایک کہتا ہے واللہ میں اس دریا سے نہیں پیوں گا دونوں میں فرق ہے بھئی چنانچہ دریا سے پینا ایک اس کا حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے حقیقی معنی کہ وہ دریا کے پانی کو مو لگا کر پیئے براہ راست بھئی یہ دریا سے پی رہا ہے تو یہ ہے اس کا حقیقی معنی دریا سے پینا اور ایک اس کا مجازی معنی ہے کہ کسی برتن وغیرہ میں دریا کا پانی لے کر پیا جائے برتن میں یا چلو میں لے لیا اور پانی پی لیا تو یہ بھی دریا کے پانی سے پی رہا ہے لیکن حقیقتا نہیں مجازن بھئی کیونکہ حقیقتا تو یہ چلو سے پی رہا ہے یا برتن سے پی رہا ہے تو دریا سے پینا اس کا ایک حقیقی معنی ہے کہ براہ راز دریا کے پانی کو مو لگا کر پیئے بغیر کسی برتن میں اٹھائے دریا کو ہی مو لگایا اور پانی پی رہا ہے یہ ہے دریا سے پینا حقیقتا اور ایک اس کا مجازی معنی ہے کہ چلو کے ذریعے دریا کا پانی پیئے یا کسی برتن میں لے کر دریا کا پانی پیئے تو یہ بھی دریا سے پی رہا ہے لیکن حقیقتا نہیں مجازن بھئی حقیقتاً تو اس وقت یہ چلو سے پی رہا ہے یا برتن سے پی رہا ہے دریا سے تو نہیں پی رہا تو برتن میں دریا کا پانی پیئے یا چلو سے دریا کا پانی پیئے تو یہ مجازن دریا سے پی رہا ہے حقیقتاً دریا سے نہیں پی رہا بل اب مجھے آپ بتائیے کہ دریا سے پینا زیادہ تر لوگوں میں کیا رائج ہے دریا سے مو لگا کر پیتے ہیں یا برتن وغیرہ میں دریا کا پانی لے کر پیتے ہیں برتن وغیرہ میں تو معلوم ہوا دریا سے پینا یہ حقیقی معنی بھی مستعمل ہے کیونکہ بعض لوگ جو دریا کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ عموماً دریا سے ہی امو لگا کر پی لیتے ہیں معلوم ہوا یہ حقیقت مستعملہ ہے لیکن یہاں مجازی معنی جو ہے وہ زیادہ متعارف ہے کہ لوگ زیادہ تر برتن وغیرہ میں دریا کا پانی پیتے ہیں تو ایک طرف ہے حقیقت مستعملہ اگرچہ وہ قلیل ہے اور دوسری طرف ہے مجاز متعارف مشہور ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک حقیقت مستعملہ جو ہے وہ غالب ہے مجازی متعارف پر لہذا حقیقی معنی ہی مراد لیں گے مجازی معنی مراد نہیں لیں گے لہذا دریا سے براہ راست مو لگا کر پیے گا تو یہ شخص حانی سو جائے گا برتن وغیرہ میں پانی لے کر پیے گا یا چلو میں پانی لے کر پیے گا تو پھر حانیس نہیں ہوگا جبکہ صاحبین کا ذاتہ میں نے آپ کو بتلایا کہ صاحبین کے نزدیک جب حقیقت مستعملہ کے لئے مجاز متعارف ہو تو پھر عموم مجاز پر عمل کیا جاتا ہے یعنی ایسا عام مجازی معنی لے لیا کہ جو حقیقت کو بھی شامل ہے لہذا صاحبین کے نزدیک یہ چاہے مو لگا کر پیے پھر بھی حانیس ہو جائے گا اور چاہے کسی برتن وغیرہ میں پیے پھر بھی حانیس ہو جائے گا کس طریقے پر عموم مجاز کے طریقے پر بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں قعال صاحب قدوری فرماتے ہیں ومن حلف لا يشرب من دجلاتا اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ دریائے دجلاتا نہیں پیے گا دیکھا لا يشرب من دجلاتا اور ایک صورت آگے آئے گی ممائی دجلاتا تو کہتے ہیں اس نے قسم اٹھائی لا يشرب من دجلاتا کہ وہ دریائے دجلاتا میں پیے گا فشرب منہ بینائن پھر اس نے برتن کے ذریے اس سے پی لیا لَمْ يَحْنَسْتُ يَحْانِسْ نَحْنِ حَتَّىٰ يَقْرَعَ مِنْحَا كَرْعَن قَرَعَ يَقْرَعُ کے معنی ہے مو لگا کر پینا قَرَعَ يَقْرَعُ کے معنی ہے مو لگا کر پینا تو دیکھو یہاں حَتَّىٰ يَقْرَعَ مِنْحَا كَرْعَن آگے مفعول مطلق بھی ذکر ہے اور آپ نے پڑھا ہے مفعول مطلق کو ذکر کرنے کے تین فائدے ہیں کبھی کبار اس کے ذریعے مجاز کے احتمال کو ختم کیا جاتا ہے کبھی کبار اس کے ذریعے عدد کا بیان مقصود ہوتا ہے اور کبھی اس کے ذریعے نعبت لائی جاتی ہے تو یہاں پر یہ جو قرعن مفعول مطلق ذکر کیا یہ مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے کہ مو لگا کر پینے سے مو لگا کر پینا ہی مراد ہے کوئی اور مجازی معنی مراد نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ شخص لم یحنس یہ شخص حانس نہیں ہوگا یہاں تا کہ یہ شخص واقعی اس سے مو لگا کر پی لے امام صاحب کے نزدیک وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں اذا شرب منہ بی انا این یحنس کہ اس نے اگر اس دریا سے کسی برطن کے ذریعے پیا تو حانس ہو جائے گا لئنہ المتعارف المفہوم اس لئے کیونکہ یہی متعارف مفہوم ہے یہی اس کا معنی متعارف ہے اور مشہور ہے برطن میں بھی کوئی پانی پیئے تو کہتے ہیں میں نے دریا سے پیا ہے مثلا لوگ کہتے ہیں کہ فلان لوگ دریا دجلہ سے پانی پیتے ہیں کوئی بستی ہے دریا کے قریب ہے وہ کس چیز کا پانی استعمال کرتے ہیں اسی دریا کا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلان دجلہ سے پیتے ہیں اور مراد کیا ہوتا ہے برطن وغیرہ میں لے کر پیتے ہیں تو کہتے ہیں لئنہ المتعارف المفہوم اس لئے کیونکہ دریا سے پینے کا یہی مفہوم متعارف ہے اور مشہور ہے ولہو اب امام صاحب کی دلیل آگئی ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ کلمتہ من لتبعیزی کہ کلمہ من تبعیز کے لیے آتا ہے وحقیقتہو فلکارعی اور حقیقت اس کی جو ہے مو لگا کر پینے میں ہے وہی مستعملتن اور یہ حقیقت مستعمل ہے یعنی استعمال ہوتی ہے اس طرح عمل کیا جاتا ہے بھئی دیکھئے اس شخص نے کیا کہا ہے واللہ لا اشرب من دجلاتا من دجلاتا یہ من آیا اور من کس لیے آتا ہے تبعیز کے لیے کہ دجلات سے یعنی بعض حصہ تھوڑا سا پانی اس میں سے پیوں گا تو من کس لیے آتا ہے تبعیز کے لیے آتا ہے وحقیقتہو فلکارعی اور اس کی حقیقت جو ہے مو لگا کر پینے میں ہے مو لگا کر پی رہا ہے تو یہ حقیقتاً اس دریا کا بعض پی رہا ہے اس دریا کا بعض تو یہ معنی ہے ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انا کلمتا من لتبعیزی کہ کلمہ من تبعیز کے لیے ہے وحقیقتہو فلکارعی اور اس کی حقیقت جو ہے مو لگا کر پینے میں ہے وہی مستعملتن اور یہ حقیقت مستعمل بھی ہے ولہذا یحنسو بالکارعی اجماعاً اور اسی لیے مو لگا کر پینے سے یہ بالاتفاق حانس ہو جائے گا میں نے آپ کو بتلایا صاحبین کا کیا مذہب ہے مو لگا کر پیے پھر بھی حانس اور برطن وغیرہ میں پیے پھر بھی حانس کس وجہ سے اموم مجاز کی وجہ سے معلوم ہوا مو لگا کر پینے میں تو بالاتفاق حانس ہو جاتا ہے تو امام صاحب کی دلیل چڑھ رہی ہے کہتے ہیں یہ حقیقت مستعمل بھی ہے ولہذا یحنسو بالکارعی اجماعاً اور اسی لیے یہ مو لگا کر پینے سے یہ بالاتفاق حانس ہو جائے گا یعنی صاحبین بھی مانتے ہیں کہ یہ مو لگا کر پیے گا تو حانس ہو جائے گا تو یہ حقیقت مستعملہ ہے بھئی جب حقیقت موجود ہے تو اب ہم مجاز کی طرف نہیں جائیں گے تو کہتے ہیں ولہذا یحنسو بالکارعی اجماعاً اور اسی وجہ سے مو لگا کر پینے سے یہ بالاتفاق حانس ہو جائے گا فمنعت المصیر الیل المجازی تو منع کر دیا حقیقت نے منعت کے اندر ضمیر حقیقت کو راجے ہے فمنعت المصیر الیل المجازی تو حقیقت نے روک دیا مجاز کی طرف جانے سے وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا اگرچہ مجاز متعارف ہے مشہور ہے آگے دیکھئے وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِمْ مَائِ دِجْلَةَ اب ما کا لفظ بھی آ گیا ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں دجلا کے پانی سے نہیں پیوں گا کہتے ہیں اب چاہے برطن میں پیے پھر بھی حانس اور دجلا سے نکلنے والی کسی اور چھوٹی نہر سے پیے تو بھی حانس کیونکہ یہ سب دجلا کا پانی ہے اور اس نے تو کہا تھا میں دجلا کے پانی سے نہیں پیوں گا کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِمْ مَائِ دِجْلَةَ اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ دجلا کے پانی سے نہیں پیے گا فَشَرِبَ مِنْ حَبِئِ اِنَائِن پھر اس نے برطن کے ذریعے اس دجلا سے پی لیا حانسہ تو یہ حانس ہو گیا چلو بھرنا ہاتھ میں پانی لینا یعنی چلو بھر کر پانی لینا تو اس کو اغتراف کہتے ہیں چلو میں پانی لینا یہاں مراد عام ہے بھئی ہاتھ کے ذریعے لے یا برطن کے ذریعے لے اس سب کو اغتراف کہہ دیا گیا کہتے ہیں لِأَنَّهُ بَعْدَ الْاِغْتِرَافِ بَقِيَ مَنْسُوبَنْ اِلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ پانی جب اس کو دریا سے لے لیا گیا دریا سے لے لیا گیا بَقِيَ مَنْسُوبَنْ اِلَيْهِ پھر بھی یہ دریا کی طرف ہی منصوب ہو کر باقی ہے اس کو دجلہ کا پانی ہی کہتے ہیں وَهُوَ شَرْتُ اور وہی تو شرط ہے کہ دجلہ کا پانی پیا تو حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَهُوَ شَرْتُ اور یہی تو شرط ہے کہ ایسا پانی پیئے جو دجلہ کی طرح منصوب ہے تو یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَهُوَ شَرْتُ اور یہی دجلہ کی طرح منصوب ہونا ہی تو شرط ہے فَسَارَكَ مَا اِذَا شَرِبَ مِمَّا اِن نَحْرٍ يُؤْخَضُ مِن دِجْلَةَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے شخص نے پانی پیا ہے مِمَّا اِن نَحْرٍ کسی نہر کے پانی میں سے ایسی نہر يُؤْخَضُ مِن دِجْلَةَ جس کو دجلہ سے لیا گیا ہے دجلہ سے نکالی ہوئی کسی نہر سے پانی لیا تب بھی یہ کیا ہو جائے گا حانس پھر ترجمہ دیکھ دیجئے فَسَارَكَ مَا اِذَا شَرِبَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس شخص نے پانی پیا ہے مِمَّا اِن نَحْرٍ ایک ایسی نہر کے پانی میں سے يُؤْخَضُ مِن دِجْلَةَ جس کو لیا گیا ہے دجلہ سے آگے دیکھئے وَمَن قَالَ اِلَّمْ أَشْرَبِ الْمَا الَّذِي فِي هَادَ الْقُوزِ الْيَوْمَ فَامْرَأَتُهُ تَالِقٌ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ اس کوزے کے اندر جو پانی ہے اگر وہ میں نے آج نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے یہاں ہازل کوز کوز کا لفظ کرائے گا کوز یاد رکھو یہ بھی لوٹے کی طرح کا ایک برطن ہوتا تھا البتہ لوٹے کا مو تو بڑا ہوتا ہے اور اس کا مو اوپر پتلا ہوتا تھا سراحی کی طرح اور اس کے ذریعے بھی وضو وغیرہ بھی کیا جاتا تھا اور اس سے پانی وغیرہ بھی پیا جاتا تھا تو ایک آدمی نے اس کوزے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ واللہ اگر میں نے آج یہ پانی جو اس کوزے کے اندر ہے اس کو نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ کوزے میں پانی ہے ہی نہیں کوزہ خالی پڑا ہوا ہے اور وہ کیا کہتا ہے واللہ وہ پانی جو اس کوزے میں موجود ہے وہ پانی جو اس کوزے میں موجود ہے اگر میں نے اس کو آج نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے تو یاد رکھو طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قسم جو ہے وہ اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ اس کو پورا کیا جا سکے لہذا یمین کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قسم کھانے کے بعد اس کو پورا کرنا ممکن ہو اگر اس کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی قسم کھانے کا مقصد اس قسم کو پورا کرنا ہوتا ہے لہذا قسم کھانے کے بعد اس کا پورا کرنا ممکن ہونا چاہیے اگر قسم ایسی چیز کی کھائی ہے کہ جس کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو وہ قسم ہی منعقد نہیں ہوئی لہذا طرفین فرماتے ہیں اس صورت میں چونکہ کوزے کے اندر پانی ہے ہی نہیں لہذا اس پانی کا پینا ممکن ہی نہیں ہے جب ممکن ہی نہیں ہے تو یہ قسم مناقض ہی نہیں ہوئی یہ شخص حانس بھی نہیں ہوگا اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ اور جس شخص نے کہا اِن لَمْ أَشْرَبِ الْمَا الَّذِي فِي هَادَ الْقُوزِ الْيَوْمَ کہ اگر میں نے نہ پیا وہ پانی جو اس کوزے کے اندر ہے آج کے دن فَمْرَأَتُهُ تَالِقُن تو اس کی بیوی کو طلاق ہے وَلَيْسَ فِي الْقُوزِ مَا اُن اور حال یہ ہے کہ کوزے کے اندر پانی نہیں ہے یعنی قسم جب کھا رہا ہے اسی وقت ہی اس کو پورا کرنا نممکن ہے اور آگے صورت آئے گی کہ اس وقت تو ممکن تھا بعد میں اس پر عمل کرنا ممکن نہ رہا تو یہاں پر وہ صورت ہے جب قسم کھا رہا ہے اس وقت ہی اس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْقُوزِ مَا اُن اور حال یہ ہے کہ قوزے کے اندر پانی نہیں ہے لَمْ يَحْنَس تو یہ شخص حانیس نہیں ہوگا کیونکہ قسم مناقض ہی نہیں ہوئی فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَاْن اور اگر اس قوزے کے اندر پانی تھا جب قسم کھائی اس وقت پانی تھا فَأُرِيقَ قَبْلَ اللَّيْلِ پھر اس پانی کو بہا دیا گیا رات سے پہلے اَرَاقَ يُرِيقُ اِرَاقَتًا پانی وغیرہ کو زمین پر بہا دینا تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَاْن تو اگر اس قوزے کے اندر پانی تھا یعنی قسم جس وقت کھائی اس وقت پانی موجود ہے فَأُرِيقَ قَبْلَ اللَّيْلِ پھر اس کو رات سے پہلے بہا دیا گیا لَمْ يَحْنَس تو پھر بھی وہ حانس نہیں ہوگا وَهَادَ عِنْدَ أَبِ حَنِي وَتَوَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اور یہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے بھئی بھئی پھر رات آنے سے پہلے وہ پانی بہا دیا گیا تو پھر بھی یہ حانس نہیں ہوگا وجہ یہ کہ قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے تو جب اس کے ساتھ وقت کو ذکر کر دیا تو پھر یہ فیل کرنا اس پر واجب ہی نہیں ہے یہ جو اس نے قسم جس کی کھائی ہے الا آخر وقت میں اس پر یہ فیل کرنا واجب ہو جائے گا کیونکہ اب وقت گزرنے والا ہے اب اس کے لیے بھی فیل کرنا واجب ہے نہیں کرے گا تو حانس ہو جائے گا اور آخر وقت کے اندر تو برطن پھر خالی ہو چکا ہے اس کا پانی بہا دیا گیا تھا تو لہذا اس صورت میں بھی یہ قسم باطل ہو جائے گی تو یہاں دیکھو منعقد ہوتے وقت اس کو پورا کیا جا سکتا تھا لیکن جو وقت مقرر کیا تھا اس سے پہلے ہی اس کو پورا کرنا محال ہو گیا تو لہذا اس صورت میں بھی یہ قسم باطل ہو جائے گی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو یہ معنی ہے فَأُرِقَ قَبْلَ اللَّلِ لَمْ يَحْنَسْ کے رات سے پہلے اس پانی کو بہا دیا گیا تو یہ حانس نہیں ہوگا وَهَادَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ طرفین رحمہم اللَّهِ کی نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْنَسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اور امام ابو يوسف رحمہ اللَّه فرماتے ہیں کہ اس سب میں وہ حانس ہو جائے گا چاہے قسم کھاتے وقت ہی پانی موجود نہیں تھا چاہے شام آنے سے پہلے پانی گیرا دیا گیا دونوں صورتوں میں یہ حانس ہوگا لیکن کب حانس ہوگا جب شام ہو جائے گی جب رات آ جائے گی کیونکہ رات تک کی تو اس نے قسم کھائی ہے اس سے پہلے تو یہ حانس ہی نہیں ہے ہاں جب رات آ گئی اب یہ حانس ہو جائے گا امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے نزدی تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُو يُوسف رحمہ اللَّهِ يَحْنَسُ فِي دَلِكَ كُلِّهِ کہ وہ شخص حانس ہو جائے گا اس سب میں یعنی اِذَا مَظَلْ يَوْمُ یعنی جب وہ دن گزر جائے وہ حانس ہوگا جب وہ دن گزر جائے وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ اِذَا كَانَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور اسی اختلاف پر ہے جب یہ قسم اللہ کے لئے ہو بھئی اس قسم کے اندر تو اس نے بیوی کی طلاق کو معلق کیا ہے لیکن اگر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے طرفین کے نزدیک وہ حانس نہیں جب حانس نہیں تو اس پر کفارہ بھی نہیں اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ حانس ہوا تو اب اس پر قسم کا کفارہ واجب ہوگا دونوں صورتوں میں تو کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ اِذَا كَانَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور اسی اختلاف پر ہے جب قسم اللہ کے لئے ہو وَأَصْلُهُ اور اس اختلاف کی اصل یہ ہے یعنی اس کا ذابطہ یہ ہے کہ اَنَّ مِن شَرْطٍ عِقَادِ الْيَمِينِ وَبَقَائِهِ کہ یمین کے منعقد ہونے اور اس کے باقی رہنے کے لئے اس شرط میں سے ہے اَتْتَصَوُّرُ کہ اس کا تصور ہو سکے یعنی اس قسم کے پورا ہونے کا تصور ہو سکے اس قسم کے منعقد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جس وقت قسم کھائی جائے اس وقت شرط کو پورا کرنے کا تصور کیا جا سکے یعنی اسی طرح یمین کے باقی رہنے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس قسم کے پورا کرنے کا تصور کیا جا سکے کیونکہ کہتے ہیں وَأَصْلُهُ اور اس اختلاف کا ذابطہ یہ ہے کہ اَنَّ مِن شَرْطٍ عِقَادِ الْيَمِينِ وَبَقَائِهِ کہ قسم کے منعقد ہونے اور اس کی بقا کی شرط میں سے ہے اَتْتَصَوُّرُ اس کا تصور یعنی اس کے پورا کرنے کا تصور عِنْدَهُمَا طَرَفَيْن رحمہم اللہ کے نزدیک خِلَافًا لِأَبِ يُوسف وَرَحْمَ اللَّهُ بَخِلَاف امام ابو يوسف رحمہم اللہ کے امام ابو يوسف رحمہم اللہ کے نزدیک قسم جب کھائی ہے تو اس کے پورا ہونے کا امکان ضروری نہیں ہے تو ان کے نزدیک قسم مناقض ہو گئے دونوں صورتوں میں اگرچہ اس کے پورا کرنے کا امکان نہیں تھا ایک میں ابتداءن ہی امکان نہیں تھا کیونکہ بردن خالی تھا اور دوسرے میں بقاءن امکان باقی نہ رہا بھئی تو لہذا دونوں صورتوں میں قسم تو مناقض ہو گئی لہذا وہ کفارہ دے گا بھئی تو کہتے ہیں یہ طرفین کی دلیل چل رہی ہے درمیان میں صرف اتنا بتایا بخلاف امام ابو يوسف کے ان کے نزدیک ان کے نزدیک یمین کے انعقاد اور بقاء کے لیے اس کا تصور شرط نہیں ہے تو کہتے ہیں لئن الیمین انما تعقد لیلبری اس لیے کیونکہ جو قسم ہے وہ اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اس کو پورا کیا جا سکے لہذا ضروری ہے پورا کرنے کا تصور کہ پورا ہونے کا تصور ہو سکے تاکہ پورا کرنے کو واجب کرنا ممکن ہو سکے بھئی ایک آدمی نے ایک قسم کھائی ہے اگر اس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پورا کرنے کو آپ واجب کیسے قرار دے سکتے ہو پورا کرنا اس پر واجب تب ہی ہوگا جب پورا کرنا ممکن بھی ہو اگر پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو آپ اس کو واجب کیسے قرار دے سکتے ہو اس پر کیسے آپ کو کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں لہذا اس قسم کے پورا ہونے کا تصور ضروری ہے تاکہ ممکن ہو اس پورا کرنے کو واجب کرنا ولہو اب امام ابو یوسف رملا کی دلیل آگئی ولہو امام ابو یوسف رملا کی دلیل یہ ہے کہ انہو امکن القول بن عقادہی موجبن للبری على وجہی یظہر فی حق الخلفی وہوالکفارتو یہ عبارت ذرا مشکل ہے اس کو سمجھ لیجئے تو کہتے ہیں ولہو امام ابو یوسف رملا کی دلیل یہ ہے کہ انہو امکن القول بن عقادہی کہ اس قسم کے منعقد ہونے کا قول ممکن ہے امکن القول بن عقادہی کہ اس قسم کے منعقد ہونے کا قول ممکن ہے موجبن للبری اس حال میں کہ یہ قسم پورا کرنے کو واجب کر رہی ہے على وجہ ایسے طریقے پر یظہر فی حق الخلفی کہ وہ خلیفہ کے حق میں ظاہر ہوگا کہ وہ وجوب جو ہے خلیفہ کے حق میں ظاہر ہوگا بھئی دیکھئے امام ابو یوسف رملا فرماتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قسم منعقد ہو گئی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے اور پورا تو نہیں کیا جا سکتا تو اس پورا کرنے کا خلیفہ کیا ہے کفارہ کفارہ اس کی جگہ پر آ جائے گا تو اصل نہ آ سکے تو اس کی جگہ اس کا نائب آ جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی پورا کرنا تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کا خلیفہ یعنی کفارہ تو آ سکتا ہے لہذا اس آدمی پر کفارہ واجب قرار دے دیں گے اس آدمی نے ایک ایسے کام کی قسم کھائی ہے جسے وہ پورا کر ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی پر اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے بھئی آپ کیسے واجب قرار دیتے ہیں وہ تو پورا کر ہی نہیں سکتا کہتے ہیں پورا نہ بھی کر سکے یعنی اصل پر عمل نہیں بھی کر سکتا تو اس کا خلیفہ تو آ سکتا ہے یعنی پورا کرنے کی جگہ کیا آ جائے گا کفارہ آ جائے گا اور یہ کفارہ اس پورا کرنے کا نائب ہے اور خلیفہ ہے تو اصل نہ بھی آ سکے لیکن کم از کم نائب تو آ سکتا ہے لہذا یوں کہا جائے گا کہ یہ قسم منعقد ہو گئی ہے اور اس نے کفارے کو واجب کر دیا ہے تو کہتے ہیں واللہو امام ابو یوسف رمالہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو امکن القول بن عقادی کہ یہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ قسم منعقد ہو گئی ہے موجبن للبری یہ پورا کرنے کو واجب کرنے والی ہے یہ قسم کو پورا کرنے کو واجب کرنے والی ہے ایسے طریقے پر کہ وہ خلیفہ کے حق میں ظاہر ہوگا وہ واجب کرنا خلیفہ کے حق میں ظاہر ہوگا وَهُوَ الْكَفَّارَةُ اور وہ خلیفہ جو ہے وہ کفارہ ہے وہ نائب جو ہے وہ کفارہ ہے تو خلف کا معنی خلیفہ اور نائب بھئی قُلْ نَا ہم کہتے ہیں لَا بُدَّ مِن تَصَوُورِ الْأَصْلِ لِيَنْ عَقِدَ فِي حَقِّ الْخَلَفِي ہم کہتے ہیں بھئی اصل کا تصور ضروری ہے قسم کھانے کے بعد اس کا پورا کرنا ممکن ہونا چاہیے پورا کرنا یہ ہے اصل اور کفارہ اس کا نائب ہے تو پورا کرنا ممکن ہو تو پھر ہی اس کی جگہ اس کا نائب آ سکتا ہے اگر اصل کا تصور ہی نہ ہو سکے تو پھر وہاں نائب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ نائب کس کی جگہ پر آتا ہے اصل کی جگہ پر جب اصل کی جگہ ہی نہیں ہے اصل نہیں آ سکتا تو اس کی جگہ نائب کہاں سے آ گیا جیسے بادشاہ اور اس کا نائب بادشاہ جب کسی سفر بغیرہ پر جائے گا تو اپنا نائب مقرر کرے گا تو یہ نائب بادشاہ کی جگہ پر آیا اگر ایک مقام پر بادشاہ کی جگہ ہی نہیں ہے بادشاہ خود نہیں آ سکتا تو اس کا نائب بھی وہاں پر نہیں آسکتا کیونکہ نائب نے بادشاہ کی جگہ پر آنا ہے اور یہاں تو بادشاہ کی جگہ ہی نہیں ہے تو یہاں پر بھی یہ کفارہ نائب ہے کس کا؟ بر کا برون کا یعنی قسم پورا کرنے کا تو پورا کرنے کا تصور ہو سکے لیکن پھر پورا کیا نہیں تو اس کی جگہ نائب یعنی کفارہ آ جائے گا لیکن اگر پورا کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو وہاں اس کی جگہ پر نائب بھی نہیں آسکتا بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں قل نہ ہم کہتے ہیں لابدہ من تصوری الاصلی کہ اصل یعنی پورا کرنے کا تصور ضروری ہے لین عقدہ فی حق الخلفی تاکہ یہ قسم خلیفہ کے حق میں منعقد ہو جائے اصل کا تصور ضروری ہے پھر ہی یہ خلیفہ کے حق میں منعقد ہوگی ویسے منعقد ہی نہیں ہوگی یعنی پھر ہی خلیفہ آسکتا ہے ویسے خلیفہ نہیں آسکتا قل نہ تو ہم کہتے ہیں لابدہ من تصوری الاصلی کہ اصل کا تصور ضروری ہے لین عقدہ فی حق الخلفی تاکہ نائب کے حق میں قسم منعقد ہو سکے ولہذا لا یعنی عقد الغموس موجبن للکفارتی اور اسی لئے تو یمین غموس منعقد نہیں ہوتی اس حال میں کہ وہ کفارے کو واجب کرنے والی ہو بھئی یمین غموس ماضی کے کسی فعل پر جھوٹی قسم کھا لینا اس کو یمین غموس کہتے ہیں تو یمین غموس تو ماضی کے فعل پر کھائی ہے اور جھوٹ بولا ہے وہ کام تو یہ کر نہیں سکتا اس کا تو پورا کرنا ممکن نہیں بھئی مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھاتا ہے واللہ میں یہ کام ضرور کروں گا پھر تو اس کے پاس امکان ہے اس کو پورا کر سکتا ہے اور پھر بھی نہ کرے تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے تو جب اصل کا تصور ہو سکے پھر ہی کفارہ آتا ہے لیکن ماضی کا ایک کام تو گزر چکا ہے لہذا اس میں تو اس کے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے جب گنجائش نہیں ہے جب وہاں اصل کی گنجائش نہیں ہے تو اصل کی نائب یعنی کفارہ بھی نہیں آتا اسی لئے یمین غموس میں کفارہ نہیں آتا کیونکہ وہاں اصل کی گنجائش نہیں ہے اصل ممکن نہیں ہے کیونکہ زمانہ گزر چکا ہے تو کہتے ہیں ولہذا اور اسی وجہ سے لا ینعقد الغموس یمین غموس منعقد نہیں ہوتی موجبن للکفارہ تھی کفارے کو واجب کرتے ہوئے ولو کانت الیمین مطلقتا ففی الوجہ الاولی لا یحنس عیندہما اب تیسری اور چوتھی صورت آگئی وہی پہلی دو صورتیں ساتھ جوڑنی ہیں آپ نے پہلی صورت کیا تھی اس شخص نے قسم کھائی کہ واللہ اس کوزے کے اندر جو پانی ہے اگر میں نے آج اس کو نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ کوزے میں پانی ہے ہی نہیں دوسری صورت کوزے میں پانی موجود ہے اور اب کہتا ہے کہ واللہ اگر میں نے اس کوزے کا پانی آج نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے اور شام سے پہلے پہلے کس نے وہ پانی بہا دیا تو جب آخری وقت آیا اس وقت کوزے میں پانی موجود ہی نہیں اس وقت قسم کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے لہذا یہ قسم مناقض ہی نہیں ہوئی جبکہ امام ویوسف رمالہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں وہ حانس ہو گیا کیونکہ اگرچہ قسم کو پورا کرنا تو ممکن نہ رہا لیکن اس کا نائب تو آ سکتا ہے کفارہ آ جائے گا تو اب دوسری صورت ہے کہ اب اس نے مطلق قسم کھائی ہے پہلے اس نے وقت کے ساتھ مقید کی تھی آج اگر میں نے اس کوزے کا پانی نہ پیا اب ذرا آج کے لفظ کو ہٹا دیں زمانے کو وہ ذکر نہیں کرتا ویسے ہی کہتا ہے کہ اگر اس کوزے کا پانی میں نے نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے وقت کو نہیں ذکر کیا وقت کو ذکر کرتا تھا تو امام ابو یوسف رمالہ فرماتے تھے آخر وقت میں حانس ہو گا جب وہ وقت گزر جائے گا تب وہ حانس ہو گا اور اب تو یہاں وقت ہی ذکر نہیں ہے تو امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ فوراں حانس ہو جائے گا وہاں رات جب آتی تھی تب حانس ہوتا تھا اور اگر قسم مطلق ہے وقت ذکر نہیں ہے تو اسی وقت حانس ہو جائے گا جب اس میں پانی نہیں ہے اور اگر اس میں پانی موجود ہے تو پھر اس صورت کے اندر جب اس پانی کو گرا دیا جائے گا تب یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ اب قسم کا پورا کرنا ممکن نہ رہا بھئی جبکہ طرفین رحمہ اللہ ان کا مذہب آگے آئے گا پہلے یہاں تک ذرا دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور اگر یہ قسم مطلق تھی یعنی اس میں وقت کی قید نہیں تھی ففی الوجہ الاولی تو پہلی صورت کے اندر یعنی جس وقت برطن میں پانی تھا ہی نہیں تو ففی الوجہ الاولی تو پہلی صورت میں طرفین کے نزدیک یہ حانس نہیں ہوگا کیوں نہیں حانس ہوگا کیونکہ پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے قسم منعقد ہی تب ہوتی ہے جب اس کا پورا کرنا ممکن ہو تو ان کے نزدیک قسم منعقد ہی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں لا يحنس عندهما تو اس طرفین کے نزدیک کے حانس نہیں ہوگا وعند ابی یوسف رحم اللہ یحنس فی الحال اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک فی الحال ہی حانس ہو جائے گا کیونکہ پورا کرنا ممکن نہیں لیکن بہرحال کفارہ تو واجب کیا جا سکتا ہے تو کفارہ واجب ہو جائے گا ان کے نزدیک کے حانس ہو گیا اور اب کفارہ دینا پڑے گا وفی الوجہ الثانی اور دوسری صورت میں یحنس فی قولہم جمیہا یہ شخصانی سو جائے گا سب کے قول کے مطابق دوسری صورت کیا کہ اس نے کہا واللہ اس کوزے کا پانی اگر میں نے نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ اس کوزے میں پانی موجود ہے تو جب تک پانی موجود ہے اس کے پاس محلت ہے یہ اس کو پی کر اپنی قسم پوری کر سکتا ہے لیکن جب اس کوزے کا پانی گرا دیا گیا تو اب اس صورت میں طرفین بھی فرماتے ہیں کہ یہ قسم پوری کر سکتا تھا قسم کا پورا کرنا ممکن تھا لیکن اس نے قسم کو پورا نہ کیا اور اب تو قسم کا پورا کرنا ممکن ہی نہ رہا لہذا یہ خانس ہو گیا تو لہذا یہ شخص خانس ہو گیا اس کے پاس وقت تھا یہ آرام سے اپنی قسم پوری کر سکتا تھا تو قسم کا پورا کرنا ممکن تھا لیکن اس نے اس کو پورا کیا نہیں لہذا اب جب پانی گرا دیا گیا تو اب یہ حانس ہو گیا اور امام ابو یوسف رملا بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ حانس ہو گیا تو کہتے ہیں وَفِ الْوَجْهِ الثَّانِ اور دوسری صورت میں يَحْنَسُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِعَا یہ حانس ہو جائے گا ان سب کے قول میں فَأَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُوَقَّتِ تو امام ابو یوسف رملا نے فرق فرمایا ہے مطلق اور موقعت کے درمیان تو پہلی صورت کے اندر الْيَوْمْ کا لفظ ذکر تھا تو وہ قسم اس وقت کے ساتھ مقید تھی یعنی موقعت تھی اور یہ دوسری صورت میں الْيَوْمْ کا لفظ اس نے ذکر نہیں کیا تو یہ مطلق ہے بھئی تو امام ابو یوسف رحم اللہ اس میں فرماتے تھے وہ جو موقعت تھی کہ شام کا وقت جب گزر جائے گا رات آئے گی پھر یہ حانس ہو گا اور یہاں پر جیسے ہی قسم کھائی ہے ساتھ ہی حانس ہو گیا کونسی صورت قسم کھائی ہے اور برطن میں پانی نہیں ہے تو پہلی صورت میں اس نے الْيَوْمْ کا لفظ ذکر کیا تھا لہذا شام جب آ ہو جائے گی دن گزر جائے گا پھر حانس ہو گا اور یہاں پر فوراں ہی حانس ہو جائے گا تو امام ابو یوسف رحم اللہ نے مطلق اور موقعت میں فرق کیا اب اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے بیان کریں گے تو کہتے ہیں فَأَبُوْ يُوسف رحم اللہ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُوَقْقَطِ تو امام ابو یوسف رحم اللہ نے فرق کیا مطلق اور موقعت کے درمیان وَوَجْهُ الْفَرْقِ اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ تَوْقِيطَ لِلْتَوْسِعَتِ کی جو وقت مقرر کیا جاتا ہے لِلْتَوْسِعَتِ یہ وسعت کے لیے ہوتا ہے تاکہ آدمی آرام سے اس قسم پر عمل کر سکے تو کہتے ہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ تَوْقِيطَ لِلْتَوْسِعَتِ یہ جو وقت مقرر کیا جاتا ہے یہ وسعت کے لیے ہوتا ہے فَلَا يَجِبُ الْفِعْلُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ تو وہ فعل جو ہے واجب نہیں ہوتا مگر آخر وقت کے اندر فَلَا يَحْنَسُ قَبْلَهُ تو لہذا اس سے پہلے یہ شخص حانس نہیں ہوتا وَفِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُ اور مطلق قسم کے اندر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے کما فاراغہ جیسے ہی یہ شخص قسم سے فارغ ہوا جیسے ہی اس نے قسم کھائی اور قسم سے فارغ ہوا ساتھ ہی اس پر اس قسم کو پورا کرنا واجب ہو گیا اور پورا تو یہ کر نہیں سکتا کیونکہ برطن میں تو پانی ہے ہی نہیں تو اسی وقت حانس ہو گیا تو کہتے ہیں وَفِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُ اور مطلق قسم کے اندر پورا کرنا واجب ہوتا ہے جیسے ہی وہ قسم سے فارغ ہوتا ہے وَقَدْ عَاجَزَ اور حال یہ ہے کہ یہ تو عاجز ہے کیونکہ پانی موجود ہی نہیں برطن میں فَيَحْنَسُ فِي الْحَالِ تو یہ فِي الْحَالِ ہی حانس ہو جائے گا وَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا اور طرفین نے بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے یعنی مطلق اور موقعت میں فرق کیا ہے وَوَجْهُ الْفَرْقِ اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ مطلق کے اندر پورا کرنا واجب ہوتا ہے کہ ما فارغہ جیسے ہی فارغ ہوتا ہے وہی اصول ذابطے جو امام ابو یوسف نے ذکر کیے وہی یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ مطلق کے اندر جیسے ہی قسم سے فارغ ہوتا ہے اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مطلق قسم کے اندر پورا کرنا واجب ہوتا ہے جیسے ہی وہ قسم سے فارغ ہوتا ہے پھر جب پورا کرنا فوت ہو گیا اس چیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے جس پر قسم اس نے کھائی تھی یعنی وہ پانی گرا دیا گیا یہ دوسری صورت ہے پانی پہلی صورت میں جب برطن میں پانی نہیں تھا پھر چاہے اليوم کلم ذکر کرے یا نہ کرے طرفین کے نزدیک قسم منقضی نہیں ہوئی کیونکہ اس کو تو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے برطن میں پانی ہے ہی نہیں تو پیے گا کیسے تو وہ صورت تو ذکر کی ہی نہیں کیونکہ اس میں مطلق ہو یا مقید ہو طرفین کے نزدیک کوئی فرق نہیں لیکن اگر شروع میں قسم کو پورا کرنا ممکن تھا برطن میں پانی تھا پھر اس کو بعد میں بہا دیا گیا اب قسم کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو اس میں بھی دو صورتیں تھیں ایک مطلق اور ایک مواقت جس میں علیام ذکر تھا تو وہاں طرفین نے فرق کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مطلق قسم کھائی ہے تو جیسے ہی قسم کھائی اب اس قسم کو پورا کرنا واجب ہوا اور بطن میں پانی بھی موجود ہے یہ اس کو پورا کر بھی سکتا ہے لیکن جب پانی بہا دیا گیا تو اب جس چیز کی قسم کھائی تھی وہ فوت ہو گیا اب یہ اس کو کر ہی نہیں سکتا جب کر ہی نہیں سکتا تو اب حانس ہو جائے گا اب حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں کہ مطلق کے اندر پورا کرنا واجب ہوتا ہے جیسے ہی قسم سے فارغ ہو فَإِذَا فَاتَ الْبِرُّ تو جب یہاں پورا کرنا فوت ہو گیا بِفَوَاتِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ اس چیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے جس پر قسم اس نے باندھی تھی یعنی اس کے وقت تھا وہ پانی پی سکتا تھا لیکن اب وہ پانی بہا دیا گیا تو اب یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَإِذَا فَاتَ الْبِرُ تو جب پورا کرنا فوت ہو گیا بِفَوَاتِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ اس چیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے جس پر اس نے قسم کھائی تھی تو یحنسو فی یمینی ہی تو یہ شخص اپنی قسم میں حانس ہو جائے گا کَمَا اِذَا مَا تَلْحَالِفُ وَالْمَا اُبَاقِن جیسے کہ قسم کھانے والا مر جائے اور پانی باقی ہو پانی باقی ہے اور قسم کھانے والا مر گیا تو اب بھی قسم کا پورا کرنا ممکن نہیں جب پورا کرنا ممکن نہیں تو حانس ہو گیا اور اس پر کفارہ آ گیا تو اب اس کے وہ رسا کو اس کی طرف سے کفارہ دینا چاہیے اگر ان کو علم ہے بھئی تو کہتے ہیں کَمَا اِذَا مَا تَلْحَالِفُ وَالْمَا اُبَاقِن جیسے کہ قسم کھانے والا مر جائے اور پانی باقی ہو تو جیسے اس صورت کے اندر وہ خانس ہو گیا اسی طرح پانی جب باقی نہ رہا دیکھو ایک ہے وہ پانی جس کے پینے کی اس نے قسم کھائی ہے اور ایک ہے یہ قسم کھانے والا تو قسم کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے یہ قسم کھانے والا بھی باقی رہے اور وہ محل یعنی پانی بھی باقی رہے تو اگر پانی گرا دیا گیا تو محل ختم اگرچہ قسم کھانے والا باقی ہے لیکن پانی تو باقی نہیں لہذا یہ حانس یا اس کا برعکس کر لو پانی تو باقی ہے لیکن قسم کھانے والا مر گیا ہے تو اس صورت میں بھی یہ حانس تو یہ معنی ہے جیسے قسم کھانے والا مر جائے اور حال یہ ہے کہ پانی باقی ہے اور باقی وہ قسم جو موقت ہوتی ہے تو اس کے اندر پورا کرنا واجب ہوتا ہے اس وقت کے آخری جز میں وعند ذالک لم تبقہ محلیت البری اور اس وقت تو پورا کرنے کا محل ہی باقی نہ رہا جب اس نے کہا تھا آج میں نے یہ پانی نہ پیا اور پھر پانی بہا دیا گیا تو آخر جز کے اندر تو پانی موجود ہی نہیں ہے تو لہذا قسم پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب ممکن ہی نہیں ہے تو قسم باطل ہو گئی تو کہتے ہیں وعند ذالک لم تبقہ محلیت البری اور اس وقت تو پورا کرنے کا محل ہونا ہی باقی نہ رہا لعدم تصوری اس وجہ سے کہ پورا کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پانی کو تو گرا دیا گیا ہے فلا یا جبل بر رو فیہی تو اس کے اندر پورا کرنا واجب نہیں ہوگا وَتَبْتُلُ الْيَمِينُ اور یمین باطل ہو جائے گی کَمَا اِذَا عَقَدَهُ توجہ ہے کیا بات کر رہے ہیں کہ جب ایک قسم موقعت ہے تو اس میں فعل آخری جز میں واجب ہوگا اور آخری جز میں یعنی شام کے قریب تو اب پانی ہی گر چکا ہے تو لہذا یہ قسم پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو اس وقت فعل واجب ہوا جب اس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو اس صورت میں قسم ہی باطل ہو جائے گی تو یہ معنی ہے وَتَبْتُلُ الْيَمِينُ اور قسم ہی باطل ہو جائے گی کَمَا اِذَا عَقَدَهُ اَبْتِدَاً فِي هَادِهِ الْحَالَتِ جیسے کہ اس نے قسم باندھی تھی ابتدا کے اندر اس حالت میں یعنی جیسے ابتدا کے اندر ایسی حالت میں قسم کھائی ہے جب پانی ہے ہی نہیں تو جیسے وہاں قسم مناقض ہی نہیں ہوتی تھی تو یہاں پر بھی جب آخر وقت میں وہ قسم پورا کرنے پر قادیر نہیں ہے تو قسم باطل ہو گئی قسم گویا ہے ہی نہیں یہ معنی ہے کَمَا اِذَا عَقَدَهُ اَبْتِدَاً فِي هَادِهِ الْحَالَتِ جیسے کہ اس نے اسی حالت کے اندر ابتدا میں قسم کھائی ہو قَالَ اس قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ اور جس شخص نے قسم اٹھائی لَيَسْعَدَنَّ السَّمَاءَ کہ وہ ضرور بھی ضرور آسمان پر چڑھے گا سعود کا معنی ہے اوپر چڑھنا لَيَسْعَدَنَّ السَّمَاءَ کہ وہ ضرور بھی ضرور آسمان پر چڑھے گا اَوْ لِيَقْلِبًا نَحَادَ الْحَجَرَ زَحَبَا یا وہ ضرور بھی ضرور اس پتھر کو بدلے گا سونے سے اس پتھر کو سونا بنا دے گا تو کہتے ہیں ان عقدت یمینوہو تو اس کی قسم منعقد ہو گئی وَحَنِسَ عَقِبَهَا اور قسم کے بعد فوراً وہ حانس ہو گیا ایک آدمی نے کہا واللہ میں آسمان پر ضرور چڑھوں گا یا میں اس پتھر کو ضرور سونا بناوں گا تو کہتے ہیں اس صورت میں قسم منعقد ہو گئی اور ساتھ ہی وہ اس کے پورا کرنے سے عاجز بھی آ گیا تو حانس بھی ہو گیا لہذا فوراً ہی اس پر کفارہ واجب ہو گیا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ قسم کے منعقد ہونے کیلئے ضروری ہے کہ اس کو پورا کرنا ممکن ہو اور آسمان پر چڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے اور پتھر کو سونے سے بدلنا تو ممکن ہی نہیں کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں ممکن آسمان پر چڑھنا بھی ممکن ہے اور پتھر کو سونے سے بدلنا بھی ممکن ہے آسمان پر فرشتے دن رات چڑھتے رہتے ہیں بھئی تو معلوم ہے آسمان پر چڑھنا ممکن ہے بھئی تو بطور کرامت کے اس کا بھی جانا ممکن ہے اور اسی طرح پتھر کو سونے سے بدلنا تو ہو سکتا ہے بطور کرامت کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے پتھر کو سونے سے بدل دیں تو یہ ایسی چیز ہے جس کا ہونا ممکن ہے لیکن عادتاً انسان ایسا کر نہیں سکتا تو قسم کھاتے ہی منعقب تو ہو گئی کیونکہ ایسا کرنا ایسا ہونا ممکن تو ہے لیکن عادتاً یہ عاجز آ گیا تو فوراً ہی اس کے حانس ہونے کا بھی حکم لگا دیا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو بعض چیزیں ہیں وہ عادتاً ممکن نہیں ہیں بعض چیزیں حقیقتاً ہی ممکن نہیں ہوتی ایک برتن پانی سے خالی ہے تو اس کا پانی آپ پی ہی نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے وہ حقیقتاً ہی ممکن نہیں ہے اور آسمان وغیرہ پر چڑھنا یہ عادتاً تو ممکن نہیں ہے لیکن حقیقتاً تو ممکن ہے تو دونوں میں فرق ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کیونکہ عادتاً محال ہے فَأَشْبَحَلْ مُسْتَحِيلَ حَقِيقَتًا تو یہ حقیقتاً محال کے مشابہ ہو گئی فَلَا يَنْعَقِدُ تُقَسَمْ مُنْعَقِدًا نہیں ہوگی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْبِرَّ مُتَصَوَّرٌ حَقِيقَتًا کہ یہاں پورا کرنا جو ہے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے لئن اس لئے کیونکہ آسمان کی طرف چڑھنا حقیقت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور اسی طرح پتھر کا سونے سے بدل جانا اللہ کے بدل دینے سے اس کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے اور جا یہاں پورا کرنے کا تصور کیا جا سکتا ہے یَنْعَقِدُ الْيَمِينُ مُجِبًا لِخَلَفِهِ تو قسم منعقد ہو جائے گی اپنے نائب کو واجب کرتے ہوئے یعنی پورا کرنا تو واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس سے وہ عاجز آگیا ہے تو اس کا نائب یعنی کفارہ واجب ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا اور جب یہاں پورا کرنے کا تصور کیا جا سکتا ہے تو یَنْعَقِدُ الْيَمِينُ مُجِبًا لِخَلَفِهِ تو قسم منعقد ہو جائے گی خلیفہ کو یعنی کفارے کو واجب کرتے ہوئے سُمَّ يَحْنَسُ بِحُکْمِ الْعِجْزِ ثَابِتِ عَادَةً پھر یہ شخص حانس ہو جائے گا بِحُکْمِ الْعِجْزِ ثَابِتِ عَادَةً عادتا عجز کے ثابت ہونے کے حکم سے کہ عادتا یہ اس کو پورا کرنے سے عاجز ہے تو حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ حانس ہو گیا یہ معنی ہے سُمَّ يَحْنَسُ پھر یہ شخص حانس ہو جائے گا بِحُکْمِ الْعِجْزِ ثَابِتِ عَادَةً عادتا وہ عجز جو ثابت ہے اس کے حکم سے جیسے کہ قسم کھانے والا مر جائے فَإِنَّهُ يَحْنَسُ تو وہ حانس ہو جاتا ہے مَا اَحْتِمَالِ اِعَادَةِ الْحَيَاتِ باوجود اس میں زندگی کے واپس لوٹانے کا احتمال ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں لیکن پھر بھی اس کو حانس قرار دے دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَحْنَسُ مَا اَحْتِمَالِ اِعَادَةِ الْحَيَاتِ تو کوئی شخص جو مر جاتا ہے تو وہ حانس ہو جاتا ہے باوجود اس کے زندگی کے لوٹانے کا احتمال ہے بِخِلافِ مَسْأَلَةِ الْقُوزِ بِخِلافِ قُوزے کے مسئلے کے لِأَنَّ شُرْبَ الْمَا الَّذِي فِي الْقُوزِ وَقْتَ الْحَلْفِ اس لئے کیونکہ وہ پانی پینا جو قسم کے وقت قوزے میں ہے وَلَا مَا اَفِيهِ اور حال یہ ہے کہ پانی اس میں نہیں ہے حال یہ ہے کہ قوزے میں پانی نہیں ہے اور پھر اس قوزے کے پانی کو پی لینا لا يُتصورو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا فَلَمْ يَنْعَقِدُ تو وہ قسم مناقض ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ حقیقتاً محال تھی اور یہ جو قسمیں ہیں یہ عادتاً محال ہیں حقیقتاً محال نہیں تو دونوں میں فرق ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں بِخِلَا فِي مَسْعَلَةِ الْقُوزِ بِخِلَا فِي مَسْعَلَةِ الْقُوزِ بِخِلَا فِي مَسْعَلَةِ الْقُوزِ لِأَنَّ شُرْبَ الْمَا الْلَّذِي فِي الْقُوزِ اس لئے کیونکہ وہ پانی پینہ جو قوزے میں ہے وقت الحلفی قسم کھاتے وقت وہ پانی پینہ جو قوزے میں ہے قسم کھاتے وقت وَلَا مَا آفِهِ اور حال یہ ہے کہ اس میں تو پانی نہیں اس میں پانی نہیں ہے اور پھر اس پانی کو پینہ لا يتصور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا فَلَمْ يَا نَعْقِدُ تو وہ قسم مناقض نہیں ہوئی بھئی آگے دیکھئے بَابُ الْيَمِينِ فِي الْقَلَامِ یہ باب ہے اس یمین کے بارے میں جو کلام کے بارے میں ہو یعنی بات کرنے یا نہ کرنے کہ کوئی قسم کھالے تو اس کا کیا حکم ہے وہ اب صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہتے ہیں باب الْيَمِينِ فِي الْقَلَامِ یہ باب ہے اس یمین کے بیان میں جو کلام کے بارے میں ہو صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يُقَلِّمُ فُلَانًا ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا بھئی صورت یہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا پھر وہ سویا ہوا تھا اور یہ اس کے پاس گیا اور اس سے بات کی اور اتنی آواز میں بات کر رہا ہے اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو سن لیتا تو کیا اس طرح بات کرنے سے یہ حانس ہو جائے گا یا نہیں تو کہتے ہیں صورت میں یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے بات کر دی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يُقَلِّمُ فُلَانًا اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلان سے بات نہیں کرے گا فَقَلَّمَهُ وَهُوَ بِحَيْسُ يَسْمَعُ تو اس نے اسے بات کی وَهُوَ بِحَيْسُ يَسْمَعُ اور دوسرا اس طور پر ہے کہ وہ سن رہا ہے إِلَّا أَنَّهُ نَائِمٌ مگر یہ کہ وہ سویا ہوا ہے وہ سن رہا ہے یعنی اس کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے إِلَّا أَنَّهُ نَائِمٌ مگر یہ کہ وہ سو رہا ہے حانیسا تو یہ شخص حانیس ہو جائے گا لِعَنَّهُ قَدْ قَلَّمَهُ اس لیے کیونکہ تحقیق اس نے اسے بات کر لی وَوَصَلَ الْا سَمْعِهِ اور اس کا کلام اس کے کانوں تک پہنچ گیا لَاكِنَّهُ لَمْ يَفْحَمْ لِنَوْمِهِ لیکن وہ شخص سمجھا نہیں اپنی نیند کی وجہ سے فَصَارَكَمَا اِذَا نَادَاهُ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس نے اس کو ندا دی ہو آواز دی ہو وَهُوَ بِحَيْسُ يَسْمَعُ اور وہ اس طرح ہو کہ وہ سن رہا ہے لَاكِنَّهُ لَمْ يَفْحَمْ لیکن اس کو سمجھا نہیں لِتَغَافُلِهِ اس کے غفلت کی وجہ سے کہتے ہیں بھئی بات اس نے کی ہے اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اگرچہ نیند کی وجہ سے وہ غافل ہے بھئی تو یہ اسی طرح ہے جیسے یہ شخص اسی آدمی کو دور سے آواز دے اب وہ اس کی آواز سن تو رہا ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس صورت میں بھی یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں کما اِذَا نَادَاهُ جیسے کہ یہ قسم کھانے والا اس آدمی کو آواز دے وَهُوَ بِحَيْسُ يَسْمَعُ اور یہ آدمی اس طور پر ہے کہ اس کی آواز سن رہا ہے لَاكِنَّهُ لَمْ يَفْحَمْ لیکن یہ اس کو سمجھا نہیں لِتَغَافُ لِهِ اپنی غفلت کی وجہ سے تو بھی حانس ہو جائے گا وَفِی بَعْذِ رِوَایَاتِ الْمَبْسُوتِ اور امام محمد رحملہ کی کتاب مبسوت جو ہے اس کی بازے روایات میں ہے کہ شورتہ اَنیو قِزَهُ کہ یہ شرط ہے اَنیو قِزَهُ کہ یہ کلام اس کو جگا دے وہ سویا ہوا ہے یہ جا کر اس سے بات کرتا ہے تو یہ شرط ہے کہ یہ کلام دوسرے کو جگا دے تو اگر وہ کلام سے جا گیا تو پھر یہ حانس ہوگا ورنہ حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَفِی بَعْذِ رِوَایَاتِ الْمَبْسُوتِ اور مبسوت کی بازے روایات میں ہے شورتہ اَنیو قِزَهُ کہ یہ شرط ہے کہ یہ کلام اس سونے والے کو جگا دے وَعَلَيْهِمَ شَایِخُنَا اور اسی پر ہمارے فقہہ ہیں صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں ہمارے فقہہ اس پر ہیں کہ صرف بات کرنے سے حانس نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ سونے والا اس کی بات سے جاگ جائے تو پھر اس کو حانس قرار دیا جائے گا کہتے ہیں لِأَنَّهُ اِذَا لَمْ يَتَنَبَّهُ اس لیے کیونکہ جب یہ سونے والا متنبہ نہیں ہوا اس نے بات کیا اور وہ متنبہ نہیں ہوا جاگا نہیں تو کَانَكَمَا اِذَا نَادَاهُ مِن بَعِيدٍ تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے دور سے اس کو آواز دی ہے وَهُوَ بِحَيْسُ لَا يَسْمَعُ السَّوْتَهُ اور وہ اس طور پر ہے کہ وہ اس کی آواز نہیں سن رہا تو اس صورت میں بلاتفاق حانس نہیں ہوگا تو یہ بھی اسی طرح ہے یہ بات کر رہا ہے جب تک وہ جاگے گا نہیں یہ حانس بھی نہیں ہوگا وَلَوْ حَلَفَ لَا يُقَلِّمُهُ اِلَّا بِعِذْنِهِ اور اگر کسی شخص نے قسم کھائے کہ وہ فلان سے بات نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت سے بھئی صورت یہ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ واللہ میں فلان آدمی سے بات نہیں کروں گا مگر اس کی اجازت سے پھر اس شخص دوسرے شخص نے اجازت دے دی لیکن اس کو بتلایا نہیں کسی اور کے سامنے کہہ دیا میں نے اس کو اجازت دے دی ہے تو پھر اس نے جا کر اس سے بات کر لی کہتے ہیں حانس ہو جائے گا حانس ہو جائے گا اس کو کفارہ دینا پڑے گا بھئی کفارہ کیوں دینا پڑے گا اس نے تو اجازت دے دی تھی اس کے بعد اس نے بات کی ہے کہتے ہیں بھئی اجازت میں اطلاع دینا ضروری ہے جب اس قسم کھانے والے کو اطلاع نہیں ملی اجازت کی تو گویا اجازت نہیں ہوئی جب اجازت نہیں ہوئی اور اس نے بات کر لی ہے تو حانس ہو گیا اب کفارہ دے گا بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ حَلَ فَلَا يُقَلِّمُهُ إِلَّا بِعِذْنِهِ اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلان سے بات نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت سے فَآدِنَ لَهُ تو اس دوسرے آدمی نے اس کو اجازت دے دی وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِذْنِ اور حال یہ ہے کہ قسم کھانے والے کو اجازت کا علم نہیں ہے حَتَّا قَلْنَمَهُ یہاں تک کہ اس نے اس کے ساتھ بات کر لی حَنِسَ تو یہ حانس ہو گیا کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِذْنَ مُشْتَقُمْ مِنَ الْأَذَانِ الَّذِي هُوَ الْإِعْلَامُ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اذن مشتق ہے اذان سے اذن مشتق ہے اذان سے یہ جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اذان کو اذان کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں دوسرے کو اطلاع دی جاتی ہے تو اذان کا معنی ہے اطلاع دینا تو کہتے ہیں یہ جو اذن ہے اجازت جو ہے یہ بھی اذان سے مشتق ہے اور اذان کا معنی تو ہے اطلاع دینا تو اذن کے اندر بھی اطلاع دینا ضروری ہے پھر ہی اذن ہوگی بھئی اس لئے کیونکہ اذن کا لفظ یہ مشتق ہے اس اذان سے یعنی کان میں کوئی چیز واقع ہو تو اس کو اذن کہتے ہیں تو معلوم ہوا اجازت کے اندر بھی کان کے اندر بات کا پہنچنا اور اجازت کا پہنچنا ضروری ہے پھر ہی اس کو اذن کہا جائے گا تو کہتے ہیں یا یہ اذن جو ہے یہ اذن میں واقع ہونے سے مشتق ہے اور ان میں سے بھی کوئی بھی چیز نہیں پائی جا سکتی مگر سننے سے اذن کا لفظ یا تو اذان سے مشتق ہے اور اذان کا معنی بھی اطلاع دینا اطلاع میں کے اندر بھی بات کان تک پہنچنا ضروری ہے یا اذن یہ ماخوص ہے کان کے اندر واقع ہونے سے اور اس کے اندر بھی کان کے اندر بات کا پہنچنا ضروری ہے تو یہ معنی ہے اور یہ اطلاع دینا اور کان میں واقع ہونا یہ پایا نہیں جا سکتا مگر سننے سے ہی وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحْمُ اللَّهُ لَا يَحْنَسُ اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص حانس نہیں ہوگا لِأَنَّ الْإِذْنَهُ الْإِطْلَاقُ اس لیے کیونکہ اذن جو ہے وہ اطلاع ہے یعنی اجازت دینا ہے وَأَنَّهُ يَتِمُّ بِالْعَازِنِ اور یہ اجازت دینے والے سے ہی تام ہو جاتا ہے کا رضا جیسے رضا مندی ہے بھئی رضا مندی ایک آدمی کہتا ہے میں فلان سے بات نہیں کروں گا مگر اس کی رضا مندی سے اب وہ راضی ہو گیا اگرچہ اس کو نہیں بتلایا لیکن وہ راضی ہو گیا اور پھر اس نے جا کر بات کی تو حانس نہیں ہوگا تو جیسے رضا مندی کے اندر دوسرے کو اطلاع دینا ضروری نہیں رضا مندی کے اندر صرف رضا مند ہونے والے کا راضی ہونا کافی ہے دوسرے کو اطلاع دینا ضروری نہیں تو اسی طرح ازن کے اندر بھی ازن بھی اس کا تعلق اجازت دینے والے سے ہی ہے اس میں دوسرے کو اطلاع دینا ضروری نہیں ہے تو امام ابو یوسف رحملہ کے نزدی یہ حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسف رحملہ لَا يَحْنَسُ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حانس نہیں ہوگا لِأَنَّ الْإِذْنَهُ الْإِطْلَاقُ اس لیے کیونکہ ازن جو ہے وہ اطلاع کا نام ہے اطلاق اطلاق کا یطلق اطلاق کا معنی آزاد کر دینا یعنی اجازت دے دینا کہ ازن جو ہے وہ اطلاق کا نام ہے یعنی اجازت دینے کا نام ہے وَأَنَّهُ يَطِمُّ بِلْآَدِّنِي اور یہ اجازت اجازت دینے والے سے ہی پوری ہو جاتی ہے کر رضا جیسے رضا مندی جو ہے رضا مندی کرنے والے سے ہی پوری ہو جاتی ہے قولنا ہم کہتے ہیں الرزا من اعمال القلب ہم کہتے ہیں آپ نے اذن کو رضا مندی پر قیاس کیا حالانکہ دونوں چیزیں مختلف ہیں ایک دیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کرتے یہ وجہ یہ ہے کہ رضا مندی یہ دل کا فعل ہے اور اذن اس کے اندر تو سننا ضروری ہے بھئی تو لہذا دونوں مختلف ہیں بات سمجھ میں آگئی تو قولنا ہم کہتے ہیں الرزا من اعمال القلب کہ رضا مندی یہ دل کے اعمال میں سے ہے وَلَا كَدَلِكَ الْإِذْنُ عَلَى مَا مَرَّ اور اجازت ایسی نہیں ہے اس وجہ سے جو بات گزر گئی کہ اس کے اندر سننا ضروری ہے آگے دیکھئے قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُقَلِّمُهُ شَهْرًا فَهُوَ مِنْ حِينِ حَلَفَ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ واللہ میں فلان سے ایک مہ بات نہیں کروں گا تو اس نے شہر کا لفظ ذکر کیا اور نکرہ ذکر کیا اور کیا کہتا ہے لَا يُقَلِّمُهُ شَهْرًا تو اس صورت میں اس مہینے کی ابتداء کب سے شمار کریں گے کہتے ہیں جس وقت یہ سے قسم کھائی ہے تو جیسے ہی قسم سے فارغ ہوا ہے اب اس ایک مہینے کے وقت کی ابتداء ہو گئی تو کہتے ہیں قَالَ امام محمد رحملہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ لَا يُقَلِّمُهُ شَهْرًا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائے کہ وہ فلان سے ایک مہینہ کلام نہیں کرے گا فَهُوَ مِنْ حِنِ حَلَفَ تو یہ قسم جو ہے اس وقت سے ہوگی جس وقت اس نے قسم کھائی ہے لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرِ الشَّهْرًا اس لیے کیونکہ اگر یہ شخص شہر کا لفظ ذکر نہ کرتا تَتَعَبَّدُ الْيَمِينُ تو یہ قسم مؤبد ہوتی بھئی دیکھئے جب کوئی شخص قسم اٹھائے اور اس کے حساب تو وقت ذکر نہ کرے تو پھر اس کو مؤبد شمار کیا جاتا ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ میں زید سے بات نہیں کروں گا تو اس کا کیا معنی ہے یعنی ہمیشہ کے لیے بات نہیں کروں گا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف ایک یا دو مہینے تو وہ قسم جس کے اندر وقت کو ذکر نہ کیا جائے وہ مؤبد شمار ہوتی ہے تو یہاں بھی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ وقت ذکر نہ کرتا تو یہ قسم مؤبد شمار ہوتی لیکن جب اس نے وقت ذکر کر دیا تو معلوم ہوا اس وقت کے بعد والا جو وقت ہے وہ اس کو قسم سے نکال رہا ہے تو لہذا قسم کھاتے ہی وقت شروع ہو گیا اور جب ایک مہینہ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ یہ شخص اگر شہر کو ذکر نہ کرتا تو یہ یمین مؤبد ہوتی یعنی ہمیشہ کے لئے ہوتی وَذِكْرُ الشَّهْرِ لِي اِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهُ اور مہینے کا ذکر جو ہے وہ مہینے کے مابعد کو نکالنے کے لئے ہے فَبَقِيَ الَّذِي يَلِي يَمِينَهُ دَاخِلًا عَمَلًا بِدَلَالَتِ حَالِهِ فَبَقِيَ الَّذِي يَلِي يَمِينَهُ تو باقی رہے گا وہ وقت جو اس کی قسم کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ وقت باقی رہے گا داخلاً قسم میں داخل ہو کر تو وہ وقت جو قسم کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ قسم کے اندر داخل ہو کر باقی رہے گا عَمَلًا بِدَلَالَتِ حَالِهِ دَلَالَتِ حَالِ پر عمل کرتے ہوئے دلالتِ حَال کیا ہے کہ یہ سخ غصے کے عالم میں قسم کھا رہا ہے کہ واللہ میں اسے ایک مہینے تک بات نہیں کروں گا ایک مہینے تک بات نہیں کروں گا تو معلوم ہوا یہ جو ایک مہینہ ہے اس کو وہ قسم کے اندر داخل کر رہا ہے یہ معنی ہے فَبَقِيَ الَّذِي يَلِي يَمِينَهُ دَاخِلًا تو وہ وقت جو اس کی قسم کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ قسم میں داخل ہو کر باقی رہے گا عَمَلًا بِدَلَالَتِ حَالِهِ دلالتِ حَال پر عمل کرتے ہوئے بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ بِخِلَافِ اس کے کہ جب کسی شخص نے کہا وَاللَّهِ لَأَسُو مَنَّ شَهْرًا کہ واللہ میں ایک مہینہ ضرور روزے رکھوں گا تو یہاں پر اس صورت میں یاد رکھو اس نے شہرن نکرہ ذکر کیا ہے تو لہذا قسم کھاتے ہی فوراً مہینہ شروع نہیں ہو گیا بلکہ جس مہینے میں بھی یہ روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اس لئے کیونکہ یہ قسم پہلی قسم سے مختلف ہے وہاں پر وقت ذکر نہیں کرتا تھا تو وہ مؤبد شمار ہوتی تھی یہاں پر اگر یہ وقت ذکر نہ کرتا تو اس نے مؤبد شمار نہیں ہونا تھا اگر یہ شخص صرف یوں کہتا کہ واللہ میں ضرور بھی ضرور روزہ رکھوں گا تو صرف ایک روزہ رکھنے سے قسم پوری ہو جاتی ہمیشہ کے لئے روزے رکھنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف امائیدہ قالا بخلاف اس کے کہ جب ایک شخص نے کہا وَاللَّهِ لَأَسُو مَنَّ شَهْرًا کہ واللہ میں ضرور روزہ رکھوں گا ایک مہینہ لِأَنَّهُ لَوْلَمْ يَذْكُرِ شَهْرَ لَا يَتَعَبَّدُ الْيَمِينُ اس لئے کیونکہ اگر یہ شہر کو ذکر نہ کرتا تو یہ قسم جو ہے مؤبد نہ ہوتی فَقَانَ دِكْرُهُ لِتَقْدِيرِ السَّوْمِ بِهِ تو یہ شہر کو ذکر کرنا اس کے ساتھ روزے کا اندازہ لگانے کے لئے ہے کہ وہ اس وقت کے ساتھ روزے کا اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ اتنا روزے میں رکھوں گا وَأَنَّهُ مُنَقْقَرُنُ اور حال یہ ہے کہ ایک شہر کا لفظ تو نکرا ہے فَتَّعِينُ إِلَيْهِ تو اس کو متعین کرنا اسی کے سپرد ہے اسی کے حوالے ہے یہ جس مہینے میں بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے بھئی وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَقَلَّمُ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم کھائی واللہ میں کلام نہیں کروں گا اور پھر اس نے قرآن پڑا یا اس نے سبحان اللہ پڑا یا الحمدللہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا تو کیا یہ حانس ہوگا یا نہیں کہتے ہیں بھئی اگر یہ چیزیں اس نے نماز میں کہیں تو پھر حانس نہیں ہوگا اور اگر نماز سے باہر کہیں تو پھر حانس ہو جائے گا بھئی کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَقَلَّمُ اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا فَقَرَعَ الْقُرْآنَ فِي صَلَاتِهِ لَا يَحْنَسُ پھر اس نے نماز کے اندر قرآن پڑا تو یہ حانس نہیں ہوگا وَإِنْ قَرَعَ فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ حَنِسَ اور اگر اس نے نماز کے علاوہ میں قرآن پڑا تو یہ حانس ہو جائے گا وَعَلَى هَذَا تَسْبِحُ وَالْتَحْلِيلُ وَالْتَكْبِيرُ اور اسی پر تسبیح تحلیل اور تکبیر بھی ہے تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ کہنا تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہنا تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا تو کہتے ہیں اسی پر ہے تسبیح تحلیل اور تکبیر بھی یعنی نماز کے اندر یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہے یا تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہیں یا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے تو پھر حانس نہیں اور نماز سے باہر کہے گا تو حانس ہو جائے گا وَفِي الْقِيَاسِ يَحْنَسُ فِيهِمَا اور قیاس کے اندر یہ دونوں میں حانس ہوگا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ چاہے نماز کے اندر قرآن پڑے چاہے نماز سے باہر پڑے چاہے نماز کے اندر یہ تسبیح وغیرہ پڑے چاہے نماز سے خاری تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو حانس ہونا چاہیے کیونکہ یہ کلام ہے یہ کیا ہے کلام ہے تو کہتے ہیں وَفِي الْقِيَاسِ يَحْنَسُ فِيهِمَا اور قیاس کے اندر تو یہ دونوں میں حانس ہو جائے گا وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا لِأَنَّهُ كَلَامٌ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ یہ حقیقتاً کلام ہے قرآن بھی کیا ہے کلام اللہ ہے تو ہے وہ کلام جبکہ ہمارے نزدیک نماز میں حانس نہیں نماز سے باہر حانس ہو جائے گا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر کلام نہیں ہے عرفوں ولا شرعن نہ عرف کے اعتبار سے نہ شریعت کے اعتبار سے نماز کے اندر قیرات وغیرہ اور اللہ اکبر پڑا کہا جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی کلام نہیں کہتا اور نیس شرعن بھی یہ کلام نہیں ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری نماز میں کلام کی گنجائش نہیں ہے معلوم ہے جو نماز میں چیزیں ہیں یہ کلام نہیں ہیں بھئی ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نماز کے اندر کلام نہیں ہیں نہ عرف کے اعتبار سے اور نہ شریعت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری یہ جو نماز ہے لا يصلح فیہا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے شیئن من کلام ناسی لوگوں کے کلام میں سے کسی چیز کی اس کی ہماری نماز میں صلاحیت نہیں ہے بھئی نیری نماز میں کوئی بھی کلام وغیرہ کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی وقیلا اور کہا گیا ہے فی عرفنا لا يحنسو فی غیر الصلاة ایزان کہ ہمارے عرف میں وہ غیر نماز کے اندر بھی وہ حانس نہیں ہوگا یعنی نماز سے باہر بھی یہ قرآن پڑھے گا یا تسبیح و تحلیل کہے گا تو حانس نہیں ہوگا لئنہو لا يسمع متقلما اس لئے کیونکہ اس شخص کو متقلم نہیں کہا جاتا بل قارئا و مصبحا بلکہ اس کو قارئا مصبح کہا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے وَلَوْ قَالَا اور اگر کسی شخص نے کہا بھئی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یوم کا لفظ کبھی متلق وقت کے معنی میں آتا ہے اور کبھی یوم کا لفظ نہار کے معنی میں آتا ہے یعنی صبح سے شام تک کا جو وقت ہے اس کو بھی یوم کہتے ہیں تو عربی زبان میں یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور بابو اقاع الطلاق کے اندر صاحبِ ہدایہ نے تفصیل ذکر فرمائی تھی کہ یوم کی نسبت جب ایسے فعل کی طرف کی جائے جس میں امتداد ہے جو لمبا ہو سکتا ہے تو پھر یہ اس کے لئے معیار بنے گا یعنی یہ اس کی مدت بیان کرے گا یہ کیا کرے گا اس کی مدت بیان کرے گا اور جب اس یوم کی نسبت ایسے فعل کی طرف کی جائے جس کے اندر امتداد نہ ہو طول نہ ہو وہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ متلق وقت کے معنی میں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَا اور اگر کسی شخص نے کہا يَوْمَ اُقَلِّمُ فُلَانًا فَمْرَأَتُهُ تَعْلِقُن کہ اگر میں فلان سے بات کروں تو اس کی بیوی کو طلاق ہے فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تو یہ قسم جو ہے لیل اور نہار پر محمول ہوگی یعنی دن یا رات میں جب بھی بات کر لے گا حانیس ہو جائے گا وجہ کیا کہ اس نے یوم کا لفظ ذکر کیا ہے اور یوم کا لفظ جب فعل غیر ممتد کے ساتھ ذکر ہو تو یہ مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں پر بھی کلام کرنا اس میں بھی امتداد نہیں اور اسی طرح آگے طلاق جو ہے طلاق دینے میں بھی امتداد نہیں ہے خوان بیوی کو طلاق دیتا ہے اسی وقت طلاق ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح سے شام تک آہستہ 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 طلاق واقع ہوتی چلی جائے اسی طرح کلام کے اندر بھی امتداد اور دوام نہیں ہے دیکھو میں بولتا جا رہا ہوں میرے الفاظ جون جون میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو جب ہم کلام کرتے ہیں تو جو لفظ ابھی آیا نہیں اس کا وجود نہیں ہے اور اگلے لمحے میں جب وہ زبان پر ہے اس کا وجود ہوا اور پھر ساتھ ہی وہ گزر گیا اگلا لفظ آ گیا تو کلام کے اندر بھی حروف اور الفاظ جو ہیں وہ معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں ہم جون جون کلام کرتے ہیں معنی ہوا کلام کے اندر بھی امتداد نہیں ہے تو یہاں جو یوم کا لفظ آیا یوم اکلم فلانا ایک آدمی کیا کہتا ہے یوم اکلم فلانا فمراتوہو طالقن کہ جس وقت وہ فلان سے بات کرے تو اس کی بیوی کو طلاق ہے تو یہاں یہ یوم وقت کے معنی میں ہیں تو چاہے دن کو بات کرے پھر بھی بیوی کو طلاق ہو جائے گی چاہے رات کو بات کرے پھر بھی طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں ولو قالا اور اگر کسی شخص نے کہا یوم اکلم فلانا کہ اگر اس نے فلان سے بات کی فَمْرَأَتُهُ تَعْلِقُنْ تو اس کی بیوی کو طلاق ہے فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تو یہ قسم محمول ہوگی رات اور دین پر لیا نسمَ الْيَوْمِ اِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُ اس لیے کیونکہ یوم کا عسم جب اس کو ملایا جائے ایسے فعل کے ساتھ جس میں امتداد نہیں ہوتا يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ تو اس کے ذریعے مطلق وقت مراد ہوتا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُوبُرَهُ بھئی یہ بات جہاں یہ یوم کی تفصیل ذکر فرمائی تھی صاحبِ ہدایے نے باب و اقاعِ تَلَا وہاں پر بھی یہ آیت کا یہ حصہ صاحبِ ہدایے نے ذکر کیا تھا یہ آیت قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُوبُرَهُ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی پھیرے گا يَوْمَئِذٍ اس دن دُوبُرَهُ اپنی پشت کو جو کوئی اس دن اپنی پشت پھیرے گا اور یہ پشت پھیرنا پشت پھیرنا اس فیل میں تو امتداد نہیں تو یہاں یوم کا لفظ وقت کے معنی میں ہے تو جو کوئی جس وقت بھی پشت پھیرے گا چاہے دن ہو یا رات ہو وہ اس کے اندر داخل ہیں بھئی یہ آیت میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی بھئی اور غزوہ بدر جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلا معارکہ تھا مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے اور ان کی تعداد بھی بڑی تھوڑی تھی جبکہ کفار جو ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ تھے اور اسلحے سے لیس تھے سر سے پاؤں تک اسلحے میں چھپے ہوئے تھے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ مسلمانوں میں سے جو کوئی اپنے پشت پھیرے گا تو اس پر اللہ کا غزب بھی ہوگا اور اس کے لیے جہنم ہے بھئی تو اس وقت یہ سخت حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا کیونکہ یہ پہلا معارکہ تھا مسلمانوں اور کفار میں تاکہ مسلمان خوب جم کر لڑیں اور کسی کے دل میں بھی واپس پلٹنے کا خیال نہ آئے بھئی اور پھر بعد میں اس حکم میں نرمی کر دی گئی تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی پھیرے گا يَوْمَئِذِنْ اس وقت دُبُرَهُ اپنی پشت کو تو اس کے لیے اللہ کا غزب بھی ہے اور جہنم بھی ہے تو کہتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اللَّهُ قُرْآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُبُرَهُ وَالْقَلَامُ لَا يَمْتَدُّ اور یہ جو کلام ہے اس میں بھی امتداد نہیں ہوتا یہ جو کلام ہے اس میں بھی امتداد نہیں ہوتا میں جن جن بولتا جا رہا ہوں الفاظ مادوم ہوتے چلے جا رہے ہیں یہاں پر بعض شارعین نے صاحبِ ہدایہ پر اعتراض کیا ہے صاحبِ ہدایہ پر اعتراض کیا ہے بھئی دیکھو یوم کا لفظ جب عبارت کے اندر استعمال ہو ایک وہ فیل ہے جس کے لیے یوم زرف بن رہا ہے یہ یوم دیکھو یوم یہ یوم پر نصب آ رہا ہے کیونکہ یہ ظرف بن رہا ہے ظرف منصوب ہوتا ہے تو جس فیل کے لیے یہ ظرف بن رہا ہے جو فیل اس کو نصب دے رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا یا جس کی طرف یوم کا لفظ مضاف ہو رہا ہے یوم اکلمو یہ اکلمو مضافلے ہے تو کس کا اعتبار کیا جائے گا جس کے لیے یوم کا لفظ ظرف بن رہا ہے یا جس کی طرف یوم کا لفظ مضاف ہو رہا ہے تو یاد رکھو علماء فرماتے ہیں جس کے لیے یوم کا لفظ ظرف بن رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا اور وہ تو یہاں پر طلاق ہے میری بیوی کو طلاق ہے یوم اکلم اس دن جس دن میں اس فلان سے بات کروں تو یہ یوم ظرف ہے کس کے لیے طلاق کے لیے اور اکلم تو اس کا مظافن علے ہے تو علماء محققین فرماتے ہیں جس فعل کے لیے یوم کا لفظ ظرف بن رہا ہو اس کا اعتبار ہے مظافلے کا اعتبار نہیں ہے تو یہاں بعض شارحین اعتراض کرتے ہیں اعتراض یہ کہ یہاں تو یہ یوم کا لفظ طلاق کے لیے ظرف بن رہا ہے اور صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَالْقَلَامُ لَا يَمْتَدُّ کہ کلام میں امتداد نہیں ہوتا حالانکہ صاحبِ ہدایہ کو کہنا چاہیے تھا کہ طلاق میں امتداد نہیں ہوتا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ یوم کا لفظ ظرف ہے طلاق کے لیے نہ کہ کلام کے لیے تو جواب یاد رکھنا کہ صاحبِ ہدایہ یہ ذابطہ پہلے ذکر فرما چکے ہیں اور یہاں طلاق ہی کا اعتبار ہے لیکن صاحبِ ہدایہ نے کلام کو ذکر کیا یہ بتلانے کے لیے کہ جو علامہ مظافلے کا اعتبار کرتے ہیں یا دونوں کا اعتبار کرتے ہیں وہ فیل جو عامل ہے اس کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور مظافلے کا بھی اور بہت سیرا مظافلے کا اعتبار کرتے ہیں تو ان کے بھی قول کو اگر لے لیا جائے تو بھی یہاں پر امتداد نہیں ہے کیونکہ جیسے طلاق میں امتداد نہیں ہے مضافل ہے کلام کے اندر بھی امتداد نہیں ہے جواب سمجھ میں آیا تو یہ معنی ہے وَالْقَلَامُ لَا يَمْتَدُّ کلام جو ہے اس میں امتداد نہیں ہے وَإِنْ عَنَ النَّهَارَ خَاسَتًا دُّيِّنَ فِي الْقَزَائِ سورت یہ اس آدمی نے یہی قسم کھائی کہ جس دن وہ اس آدمی سے کلام کرے تو اس کی بی بی کو طلاق اور بعد میں کہتا ہے یوم کے ذریعے میرا ارادہ دن کا تھا نہار کا تھا رات کا ارادہ نہیں تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں قضاءن بھی اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ یوم کا لفظ دن کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ عَنَ النَّهَارَ خَاسَتًا اور اگر اس نے نہار کا ارادہ کیا خاص طور پر دُّيِّنَ فِي الْقَزَائِ تو اس کی تصدیق کی جائے گی قضاء کے اندر بھی لَيَنَّهُ مُسْتَعْمَلُن فِيهِ اَعْزَن اس لئے کیونکہ یوم کا لفظ دن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وَعَنْ عَبِيُّسْفَ رَحْمَلَا انَّهُ لَا يُدَيَّنُ فِي الْقَزَائِ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے کہ قضاء کے اندر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی لَيَنَّهُ خِلَافُ الْمُتَعَارَفِ کیونکہ یہ متعارف کے خلاف ہے متعارف تو یہ ہے کہ یوم کا لفظ جب ظرف بنے ایسے فعل کے لیے جس میں امتداد نہیں تو یہ مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے وَلَوْ قَالَ لَيْلَةَ اُقَلِّمُ فُلَانًا بھئی اگر یوم کے بجائے رات کا لفظ ذکر کرتا ہے لَيْلَةَ اُقَلِّمُ فُلَانًا تو پھر اس صورت میں صرف رات کو بات کرے گا تو حانیس ہوگا ویسے حانیس نہیں ہوگا کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَيْلَةَ اُقَلِّمُ فُلَانًا اور اگر قسم کھالے والے نے رات کو ذکر کیا فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ خَاسَتًا تو یہ قسم رات پر ہی ہوگی خاص طور پر لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ اس لیے کیونکہ یہ لیل جو ہے یہ رات کی تاریکی میں حقیقت ہے یہ رات کی تاریکی کو کہتے ہیں کَنْ نَهَارِ لِلْبَيَازِ خَاسَتًا جیسے نَهَار کا لحظ جو ہے وہ خاص طور پر سفیدی اور روشنی کے لیے ہے بات سمجھ میں آگئی وَمَا جَا اَسْتِعْمَالُهُ اور لیل کے لحظ کا استعمال نہیں آیا فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ مُطْلَقِ وَقْتِ مَانَا مِن لیل کا لحظ صرف رات ہی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے یوم کی طرح مُطْلَقِ وَقْتِ مَانَا مِن استعمال نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ